شام میں ہے عراق میں ہے مکہ میں ہے مدینے میں کہاں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مکہ تو مکرمہ میں ہے مسجد خیف مکہ مکرمہ میں کونسے علاقے میں مکہ شریف میں ہے یا نہیں ہے میں سرات رہی کر رہا جس کو معلومات ہو کہ بول دے گا باقی ہندر میں تیر چلا رہا ہے میری برادری بغیر یہ مائک کے موتاج نہیں ہے میری برادری یہ مینہ کے علاقے میں جیسے جواب درست ہے مینہ شریف میں مسجد خیف ہے وہ ستر انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں ستر سیونٹی تو حضرت سیدنا عدم صفی اللہ علیہ نبینا وآلہ السلام کا مزار پرنوار بھی مستند روایت کے مطابق وہی ہیں البتہ ایک روایت کے مطابق جبل عبی قبائش پر واقع غار الکنز میں عرام فرمائیں صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد اچھا وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سورج یہ اس کا وہ مغرب سے نکلنے والا جو توبہ کا تو اب یہ اس جواب کے جگہ یہ انسب جو اب بولوں گا میں ایڈٹ کر لیے گا حضرت سیدنا عبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو سورج کے مغرب یعنی ویشٹ کہ نکلنے سے پہلے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا انہیں مغرب سے سورج نکلنے سے پہلے یعنی مغرب سے سورج سن رائس ہونے سے پہلے پہلے میں نے سن سیٹ کہا تو یہ آپ لوگوں نے میری رہنمائی نہیں کیا مجھ تک نہیں پوجا اچھا یہ استراب تھا ان میں اب میں تو مذکر موننہ سورج انگلیش تو تو انہوں نے رہنمائی کر دی سن سیٹ تو ڈوبنے کو بولتے ہیں سن رائس رائس سن رائس فرم ویسٹ جب ہوگا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہوگا اس سے پہلے توبہ جو کرے اس کی قبول اچھا اس کی شرحہ میں مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں شاید یہاں توبہ سے مراد کفر سے توبہ ہے یعنی آفتاب کے پچھم سے نکلنے پر یعنی سورج کے ویسٹ سے سن رائس ویسٹ سے سن رائس ہونے سے ہونے پر سارے کفار ایمان قبول کر لیں گے مگر اس وقت ایمان قبول نہ ہوگا کیونکہ ایمان بالغیب نہ رہا انہیں جب سورج پچھم سے نکلے گا ویسٹ سے سن رائس ہوگا تو سارے کافر ایمان قبول کر لیں گے مگر اس وقت ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا کیونکہ ایمان بالغیب نہ رہا ایمان تو غیب پر ان کو لانا تھا گناہ سے توبہ یہ ہے اب وہ جو نگرہ نے شورہ نے سوال کیا تھا نظام توبہ کا تو یہ لکھا ہے کہ گناہ سے توبہ اس وقت بھی قبول ہوگی جیسے غرغرے کی حالت میں غرغرا انہیں روح جب قبض ہو رہی ہو یا انہیں روح قبض ہونا شروع ہوتی ہے پاؤں سے پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور پھر اوپر سے نکلتی ہے تو جب یہ حلق تک پہنچے گی روح اس وقت بھی اگر کوئی گناہ سے مسلمان توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے البتہ غرغرے کے حالت میں کفر سے توبہ قبول نہیں گناہ سے توبہ قبول ہے بعض کے حدیث اپنے اطلاق پرے کہ اس وقت نہ کفر سے توبہ قبول ہے نہ گناہ سے بعضوں کا یہ بھی کول ہے کہ گناہ سے بھی توبہ قبول نہیں اس وقت وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کا ایمان قبول نہ ہونا تو قرآن کریم سے ثابت ہے اور توبہ قبول نہ ہونا حدیث سے ثابت دونوں برحک ہیں وَاللہُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّلَّهُ تَعَالَىٰ عَلِهِ وَعَلِهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ صَلُّهُ علیہِ الْحِبِیبِ جہاں شروع میں ممانت کی اب وہ ممانت نہیں ہے ابو القاسم کو نیت رکھی جا سکتی ہے مشہور ولی جللہ سیدنا جنید بغدادی علی رحمت اللہ الحادی ان کی قرنیت ابو القاسم تھی جو قادریہ سلسلے کے پیشوائے گلسپاگ سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں بغداد شریف بغداد شریف میں آرام فرمائے وَاللہُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ عَزَّ وَجَلَّا صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی العبیب صل اللہ تعالی علی وحمت میرا نام مظفر عطاری ہے میں قوید سے عرض کر رہا ہوں امیر اللہ سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا نکہ کا خطبہ خڑے ہو کر دینا سنت ہے جواب ارشاد فرمائیں نکاح کا جی نکاح کا خطبہ زمین پر خڑے ہو کر دینا سنت ہے یہ سوال کیا کھڑے ہو کر دینا اچھا مطلقاً کھڑے ہو کر آپ بتائیں دیکھ کر بتاتے انشاءاللہ جب تک کچھ اور عقیل احمد التاری جوہنس وقت ساؤت افریقہ سے عرض کر رہا ہوں باپا آج کل عمومی طور پہ ٹوائلٹ یعنی بیت الخلا اور غسل خانہ یہ سب ایک ہی ساتھ بنا ہوتا ہے جس کو واش روم بھی کہتے ہیں اور وہیں پہ واش بیسن لگا ہوتا ہے جس پر عمومی طور پہ ہم لوگوں کو وضو کرنا ہوتا ہے اور وہاں پر بسم اللہ شریف یا کچھ مبارک کلیمہ پڑھ نہیں سکتے تو باپا میں بیت الخلا سے باہر آتا ہوں اور پھر آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ والحمد للہ پڑھتا ہوں پھر دوبارہ واش روم میں جا کر وضو کرتا ہوں تو کیا ایسا کرنے سے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی سنت ادا ہو جائے گی اور بسم اللہ والحمد للہ وضو سے پڑھنے کی فضیلت جو ہے اس کو میں پالوں گا جزاک اللہ و خیرہ اس سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا آپ نے تو یہ دونوں پڑھنا یا نہیں مطلب وہ ضروری بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیا تو یہ ہے تو یہ مطلب حدیث میں کہ بسم اللہ والحمد للہ کہا تو جس نے وضو سے پہلے تو جب تک اس کا وضو باقی رہے گا فرشتے اس کے لئے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں تو واش روم کے باہر ہی مطلب آ کر پڑھنا ہوگا میں بھی یہی کرتا ہوں ایسے موقع پر اپنے گھر میں تو میں نے دروازے ڈال لی ہیں مدہ نہیں آتا وضو کرتے وقت درواز شریف اور پڑھنا ہوتا ہے ہر عضو دھونے میں یا قادروں پڑھنا ہوتا ہے تاکہ کوئی اغواہ نہ کرسکے اس کی برکت سے اس کے لئے پھر اب مجبوری ہوتی ہے باش بیشن میں بھی باہر کسی کے گھر جاتے ہیں تو وضو کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو کچھ پڑھ نہیں سکتے ہیں لیکن میری عادت یہی ہے کہ میں باہر نکلتا ہوں باہر نکل کے پڑھ کے پھر اندر جا کر چپ چاپ وضو کرنا ہوتا ہے بغیر پڑھے تو کتنا بڑا نقصان ہے کہ درواز شریف بھی نہیں پڑھ سکتا بندہ اور لوگوں کو اس کا بالکل بھی احساس نہیں ہے کہ اپنی اتنی بڑی بڑی ان کی عمارتیں ہوتی ہیں بڑے بڑے ویلاز ہوتے ہیں بہت کچھ مطلب انہیں کہ اندر گھروں میں بعض لوگوں کے ہیں وہ سویمنگ پول تک بناتے ہیں لوگ جانوروں کے لئے پنجرے بناتے ہیں لیکن نماز کے لئے وضو خانہ بنانے کا ان کا ذہن نہیں ہوتا جو نماز پڑھتے بھی ہیں ان کا بھی ذہن نہیں ہوتا پس وہ خالی جو تم مطلب ہاتھ مو دھو کے نکل آتے ہیں وضو بھی کرنا کہاتا ہے لوگوں کو اس کو وضو کرنا آتا ہوگا احساس ہوگا تو وضو خانہ بھی بنانے کا سوچے گا نال اس طرح لگے ہوتے ہیں کہ انگلیاں دھلتی ہیں وضو دھونا یعنی بیسن پر جو نال ہوتا ہے اس میں وضو کرنے میں ویسے ہی کئی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں مستحب بات چھوٹیاتے ہیں ایک تو کھڑے ہو کر وضو کرنا یہ بھی خلاف مستحب اور پھر یہ کہ نال ایسے ہوتے ہیں کہ ہاتھ بھی بڑی مشکل تو اس سے دھلتا ہے بعضوں کا تو یوں کر کے ہاتھ بھی دھوئے ایسے نال بلکل چپکے میں ہوتے ہیں انگلیاں بس کھانے میں بھی انگلیاں دھوتے ہیں حالانکہ گھٹے سمیت دھونا ہے کھانے میں بھی تو یہ اب واٹ بیس واش بیسین ہے اور اگر وضو کھانا نہیں بنا پا رہے تو کم از کم ایسا تو ہو کہ نال تو ایسا کوئی یوں شیپ کا ہو یا ایل شیپ کا ہو اب دکھاتے ہیں یہ مہنامہ فیدان مدینہ انشاءاللہ دو فروری کو آپ کو اللہ نے چاہ تو ملے گا امیل سنت کے جو مدنی مذاکرے میں جو وضو خانے اور یہ استنجا خانے سے مطال جو مدنی پھول ہیں اس کی تحریر کے ساتھ ساتھ یہ ہے امیل سنت کا اپنا ذاتی وضو خانہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں مہان اللہ بولا ہے لیکن پھلے کچھ پڑے مشکل نل کا انداز بھی ہے سائز بھی ہے اور یہ جو آپ کے باتروں میں جو پارٹیشن ہے دروازہ جو لگا ہوا ہے اس طرح کا پارٹیشن بھی ہے اور اس کی تفصیل تھوڑی تھوڑی سی لکھی ہوئی ہے سکرین پر بڑا نظر ہے موبائل فون میں راضی ہو کر سبحان اللہ ہی بولا ہے انہوں نے بڑی سکرین آپ تھوڑا واضح ہوا ہے اب وہ اصل آپ مجبور ہیں فون پر ہی دکھائیں گے دارے مدنی چینل والوں کے بعد محفوظ ہو مشکل ہوگا تو دوننے میں دیر لگی گی اب اگر نظر آج مل بیٹے تک آگیا تو ٹھیک ہے ونہ یہ ہے اس وقت ہمارے پاس تو انشاءاللہ یہ بابا مہنامہ فیدان مدینہ خرید دیں گے تو ان کو مل جائے گا انشاءاللہ صلو علی العبیر کیا سخت منہ مختیاشم صاحب سے معلوم کیا میں نے نام بود جنہتے بغدادی اس لئے کنفیوزر صلو علی الحبیب یہ سوال ہوا تھا کیا نکاح کا خطبہ کھڑے ہو کر دینا سنت ہے تو اس سلسلے میں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں وعاز اور خطبہ کھڑے ہو کر کہنا سنت ہے خطبہ کا جمعہ کا ہو یا نکاح کا یا کوئی اور ممبر کا تذکرہ نہیں ہے ممبر بھی سنت ہے جمعہ کی خطبہ تو ممبر پر ہی ہوتا ہے نکاح کا نیچے کھڑا رہ کر خطبہ دینے کا عرف ہے مگر وہ جمعہ میں تو ممبر کرے گا تو سنت کا تاریخ ہوگا اس کا پتہ نہیں نکاح کا ممبر بھی ہو یا نہیں باللہ واقعی صلو علیہ رحمی صلو اللہ تعالی علیہ محمد عمیل سنت کے تو سوشل میڈیا کا جو افیشل پیج ہے اس پر جو ہمیں سوالات موصل ہوئے ہیں یہ فخر چشتی صاحب ہیں کہتے ہیں مرگی کے پنجے کھانا کے ساتھ مرگی کے پائے ٹانگیں جو ہوتی ہیں مرگی کی کسی نے کھائی ہیں اچھا نہیں وہ ران مرگی کی ٹانگ الگ ہو رہی ہے ران نہیں جو بنیوی سیخ پر ملتی ہے وہ سمجھیں آپ لوگ اب دکھاؤ نا یار آپ کے پاس ہو تو مرگی کا پنجا مرگی کا پنجا مرگی کا روشٹ ہوگا بروشٹ ہوگا بھاکی پائے تو مشکل دکھائیں گے پنجا دکھانا ہے مرگی کی ٹانگیں مرگی دکھائیں تو اس کی ٹانگیں وضع کر دیں مرگی چھپا لیں تو سب کو سمجھ آجائے کہ پائے میں کس کو یہ آ رہا ہے آ رہا ہے تو یہ غریبوں کی خیزہ ہے مالداروں نے جسے انخانہ شروع کیا نا تو غریب ہو سکتا ہے کہ بیچارے کیسے لیں گے مرگی ہو جائے گی سب جب لینا شروع کریں گے تو بیس سے لے کر پچیس روپے کی درجن تو یہ سستی ہے نا ہاں یہ پھر بھی سستا ہے پہلے تو پھینک دیتے تھے اب بھی پھینک دیتے ہیں یہ ہمارے اب بکتی ہے باکہ بار ملکوں میں تو تصور بھی نہیں ہوگا دکھائیے پاکستان میں باب المدینہ میں تو بکتے ہیں یہ پائے اور شہروں میں بھی شاید بکتے ہوں گے لئیہ میں بیٹھتا ہے یہ آگئے بھائی نکال کے لے آئے آرہ واہ یہ ہے مرگی کے میں مرگی کے پائے بولتا ہوں اس کو اور یہ مرگی کے پنجے یہ ہے مطلب اس کو اچھی طرح دھو لیں چونہ وغیرہ ڈال کے شاید دھونا پڑے گا اس کو آٹا اور نمک آٹا اور نمک اور پانی گرم پانی آٹا اور نمک میں اس کو اچھی طرح دھویں گے نا تو اس کی اگر بیٹھ وغیرہ ہے تو اتر جائے گی بو نکل جائے گی بیٹھ کی تو یہ ہو جائے گا فریش جب یہ بلکل اچھی طرح دھول جائے تو اس کو بلکل پورا پورا پایا پکا لیں یا اس کا پنجے کا حصہ بھلے الگ چاہیں تو کر لیں تو یہ بنے واجبی ہوتا ہے انہیں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ٹیسٹی ہوتا ہے کسی حد تک کھانے والے شوک سے بھی کھاتے ہوں گے غریبوں کے پائے ہی ہیں جو غریب بڑے جانور کے پائے تو نام سنا ہوگا غریبوں نے اب نہیں کھا سکتے ہیں ایک ایک پائے میں غلط پانچ سات سو کا ہوگا آج کل بڑے جانور کا پانچ سو کا ہوگا اسی طرح بکرے کے پائے بھی سستے نہیں ہوتے غریب بات بھی نہیں کھا سکتا یہ غریبوں کو اس سے مطبع جانے کے کام چل جائے گا کیا مرد اپنی آنکھوں میں لینس لگا سکتے ہیں لینس میں مرد یا عورت کی کوئی تخصیص تو نہیں ہوتی یہ تو نمبر کے ہوتے ہیں خوبصورتی کے لئے زینت کے لئے کیا مرد لگاتے ہیں دونوں ہوتے ہیں خوبصورتی کے لئے بھی ہوتے ہیں نمبر کے بھی ہوتے ہیں دونوں ہوتے ہیں تو زینت کے لئے لگائے تو آپ فرمائیں زینت کے لئے مردوں کے لئے منائے زینت کے لئے مردوں کے لئے دورالفتہ علی سنت کے ہمارے مفتی صاحب فرمائے ہیں منائے کسی کی تصویر کے آگے کھڑے ہوگا دعا مانگنا کیسا تصویر کے آگے دعا توبہ یہ تو کیونکہ مندر جو ہوتے نا مندر میں تصویریں رکھی جاتی ہیں ان کے بڑوں کی یا پتہ نہیں ان کے معبودوں کی معبودہ نے باطل کی اور تصویروں کی بھی یہ لوگ غالباً پرستش کرتے ہیں اس کے آگے دعا مانگنا تو بالکل بھی اب اس کا حکم شریع تو مجھے نہیں معلوم لیکن ہے پرلے درجے کی جہلت اور ہرگی دیسی بھول نہ کی جائے جاندار کی تصویر یعنی انسان کی تصویر ہو سکتا ہے کسی بزرگ کی یا اپنے پیر صاحب کی تصویر کے آگے کوئی دعا مانگتے ہوں بہت غلط کرتے ہیں اسے لوگ وہ نہیں کرنا چاہیے اس کو لکھ لیتے ہیں حکم شریع معلوم کر لیں گے اب اس کا شریع حکم معلوم نہیں ہے جائز ناجائز کا تو تصویر لگا نا گھروں میں فریم کر کے لگاتے نا یہ تو ناجائز کام ہے اور رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں البتہ یہ کہ جیسے کہ مووی ہے اس کے احکام الگ ہیں چینل پر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یا موبائل فون میں کسی کی تصویر محفوظ ہے سیو ہے تو وہ جائز ہے پرنٹ آؤٹ کریں گے تو اب ناجائز ہے لیکن بعض صورتوں میں پرنٹ آؤٹ بھی جائز ہے بعض صورتوں میں اپنی تصویر جیسے پاسپورٹ بنانا ہے حجت ہے پاسپورٹ کی ضرورت ہے اس کے لئے جائز شناختی کارڈ کے قانون ہے تو اس کے لئے تصویر جائز تو کوئی حساب مطلب اس میں صحیح مقصد و تصویر بنانے کا تو جواز کا حکم کچھ علماء دے رہے ہیں بعض علماء تو اس میں اب بھی اس طریق ہیں ان کے نزدیک تو حج کے لئے بھی تصویر جائز نہیں ہے نہ حج کے لئے نہ عمرے کے لئے اس سے بھی علماء موجود ہیں دنیا میں و اللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ اعلم عز و جلہ و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم ساؤت افریقہ سے عرض کر رہا ہوں عمیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اولاد نرینہ کے طلبگاروں کے لئے کوئی وظیفہ اشارت فرما دیجئے بے حساب مخفرت کی دعا کا طلبگار یا بارئو دس بار جو کوئی ہر جموعہ کو پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل اس کو بیٹا عطا ہوگا مدنی پنسورہ پیج نمبر 348 348 بلکہ 248 248 بلکہ اللہ تعالیٰ علم و رسول و علم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ ایک تعداد ہے سوشل میڈیا پر بھی اور مدنی چینل بھی ہوں گے جو اولاد کے لئے دعا کے لئے کہتی ہے تو ان کے لئے دعا بھی کر دیں اللہ سب کو بے اولادوں کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرمائیں مرحیت کے لئے دعا بھی دارے ہیں مرحیت کے لئے درست میں پنجاب میاں والی سے بات کر رہا ہوں میرا امیر اہل سندھ سے یہ سوال ہے کن جبوں پر سلام کرنا منا ہے برائے مرمانی اس کے لئے مجھتے مانے کن سلام کرنا ایک تو ہوا کہ جب کوئی استنجا میں مشغول ہے تو اس وقت بھی سلام نہ کیا جائے اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے تو اس کو بھی سلام منعا تو یاد نہیں ہے جواب اس پر واجب نہیں ہے جبکہ کھانا اس کے موں میں کھا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے عبادت کچھ اپنی ذکر و تصویح کر رہا ہے تو اس وقت سلام نہ کیا جائے بیان ہو رہا ہے ایک بیان کر رہا ہے دوسرے سن رہے ہیں اس وقت بھی سلام نہ کیا جائے جواب بھی واجب نہیں ہے چپ چپ آخر بیٹھ جائے بعض لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے مسجد میں آتے ہیں السلام علیکم کر کے یعنی یہ سلام کیا کریں گے اپنی آمد کا اعلان کرتے ہیں کہ مابدولت پہنچ گئے ہیں یہ سمجھیں اور کیا کریں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں کوئی چلاوت کر رہا ہے ان کو سلام تو نہیں کیا جاتا چپ چپ بیٹھ یہ آدمی آگر جو پڑھ رہا ہے چپ چپ وہ مسجد میں داخلے کی دعا وغیرہ پڑھ کے آجا اندر تو نہیں کنفیوزن پاپا ہے کہ اگر جسے مساقہ نماز پڑھنے کے بعد آدمی جا رہا ہے اپنے مقام کی طرف اور آیت الکرسی پڑھ رہا ہے اب کوئی سلام کرتا ہے تو وہ تو تلاوت کر اور اس کو جواب کیسے دے گا اب وہ جواب نہیں دے گا تو اگلہ پڑھ لے گا میں نے سلام کیا اس نے جواب نہیں دیا اچھا اسی طرح بات وقت یہ ہوتا ہے کہ سوتی پیغام سنتا سنتا جا رہے ہیں اب وہ سوتی پیغام سنتا اگلے نے سلام کر دیا تو وہ جواب نہیں دے پائے گا اچھا اسی طرح بات وقت ہوتا یہ ہے کہ وہ سوتی پیغام ریکارڈ کرا رہا ہے وہ کرا دے کر رہا تھا اب دو منٹ کے ساتھی پر ہم ریکارڈ کر رہا ہے سامنے تو ہم سلام کر دیا اب وہ یا تو اس کو ختم کر رہے یا یوں کر رہے تو مطلب ایسے کئی مقامات پر کنفیوزن ہے تو ایسے میں کیا ہونا چاہیے ہمارے لئے کیا حکوم ہے جو سلام کر رہا ہے اگر ہم اس کو جواب نہیں دے پارے تو اس کے لئے کیا حکوم ہے اگر اس کی کچھ وضعت ہو جائے فراغت کا انتظار کریں اب بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک سوتی پیغام ریکارڈ کر رہا ہے دوسرا آ گیا تو اگرم سے وہ سلام کرے گا پھر نظر پڑے گی اچھا چاہیے یہ تو مصروف ہے یا فون پر کسی سے بات کر رہا ہے تو یوں بھی ممکن ہے ظاہرہ جواب تو اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ اس کی زبان فارغ ہی نہیں ہے لیکن یہ کہ بس جو ملاقات کے لئے آیا اس کے لئے سنت المعقدہ آئے کہ وہ کرے سلام اور اس پر ہے واجب کہ دے جواب اور اتنی آواز سے کہ سلام کرنے والا سن لے اور جواب بھی فوراں دے تاخیر کی اور اب جواب دیا تو اس تاخیر کا بھی گناہ ہے جس کی توبہ واجب دیکھیں یہ سلام تحیت نے ملاقات کے سلام کے آقام ہے ہر وقت جواب واجب نہیں ہے مثلا یہ مائک ہتھ میں آتا ہے سوال انہیں کوئی سوال کرنا تھا یہ ویسے انہیں کئی بار دیکھا ہے کہ ویسے اگر یہ کوئی کھڑے ہو کر کچھ سوال کرنا چاہے گا سلام نہیں کرتے ہیں اور جیسے ہی مائک ان کے پاس آتا اور کیمیرا ان پر نظر کرم یا نظر گرم کچھ ڈالتا ہے نا ان کی بالکل ٹون بدل جاتی ہے السلام علیکم باپا جان کر کے وہ بالکل اپنی لئے میں اب وہ جا رہا ہوتا ہے اب یہ کیمیرا کا کمال ہوتا ہے یا مائک کا کرشمہ ہوتا ہے بھائی یہ مطلب مجھے سلامتی کی دعا مل جاتی ہے تو اس کا بھی جواب واجب نہیں مفتی صاحب تشریف فرمائے ہم فتوہ پوچھنے جائیں سلام کریں تو ان پر واجب نہیں ہے تو مسئلہ پوچھنے ہیں ملاقت کے لئے تو آئے نہیں جواب واجب نہیں ہے بھی ایک منگا آتا ہے فقیر بکاری وہ سلام کرتا ہے اس کا بھی جواب واجب نہیں ہے ملنے توڑی آیا تو پیسے لینے آیا سوال کر رہا ہوں تو کئی مواقع سے یسو سلام کا جواب واجب نہیں ہے وَاللہُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّبَ جَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلِهِ وَالِهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ صَلُّوا عَلَىٰ عَبِيبِ محمد بہار شریعت جلد اول جلد تیسری پیج نمبر 461 مسئلہ نمبر 11 سائل نے دروازے پر آ کر سائل ہونے بکاری دروازے پر آ کر سلام کیا اس کا جواب دینا واجب نہیں کہ چہری میں قاضی جب ہی جلاس کر رہا ہے یعنی کورٹ میں جج جب میٹنگ کر رہا ہے کر رہا ہو اس کو سلام کیا اس کو سلام کیا گیا قاضی یعنی جج پر جواب دینا واجب نہیں لوگ کھانا کھا رہے لوگ کھانا کھا رہے ہوں اس وقت کوئی آیا تو سلام نہ کریں ہاں اگر یہ بھوکا ہے آنے والا اور جانتا ہے کہ اسے وہ لوگ کھانے میں شریک کر لیں گے تو سلام کر لیں یہ اس وقت ہے کہ کھانے والے کے موں میں لقمہ ہے اور وہ چبا رہا ہے کہ اس وقت وہ جواب دینے سے آجیز ہے یعنی مجبور ہے اور ابھی کھانے کے لیے بیٹا ہی ہے یا کھا چکا ہے تو سلام کر سکتا ہے کہ اب وہ آجیز یعنی مجبور نہیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب محمد عامر قادری ترکی کے شہر استمبول سے عرض کر رہا ہوں مچھلی کھانا کن کن امراض کے لیے مفید ہے مچھلی کھانا یہ آنکھوں کے مریضوں کے لیے مفید ہے ضروری مقدار سے زائد جس کو کولیسٹرول ہو اس کے لیے بھی مچھلی مفید ہے مگر تیل میں تلیو بھی دیگر غزاؤں کی طرح ہے مچھلی بھی مزیر ہے تلیوی مچھلی جو تھے آج کل مچھلی لوگ مچھلی پانی میں تیرتی ہے یہ تیل میں تیراتے ہیں اس کو اور یہ تقریباً کیا غالب اکثریت مچھلی صرف تل کے کھاتے ہیں انہیں ڈیپ فرائی فرائی کر کے مچھلی کھاتے ہیں یہ نقصان دے ہمارے اسی کا معمول ہے باقی وہ سالن پکا کے کم لوگ کھاتے ہیں سالن پکانا بھی نہیں آتا تو مچھلی اگر کولیسٹرول کے لیے آپ فائدہ چاہتے ہیں اس کا تو یہ گریل فش مولتے ہیں غالباً اس کو گریل کرتے ہیں اس کو لیکن سیکھتے ہیں کوئلوں پر تو کوئلوں پر سیکھی بھی مچھلی جو ہے نا یہ یہاں تک میری یعنی شنیدن بات ہے سنی بھی بات ہے کہ اگر یہ میدے میں موجود ہے یہ بھنی بھی مچھلی کوئلوں پر تو میدے میں موجود ہے اور آپ کولیسٹرول ٹیسٹ کروائیں گے نا تو اس کا لیول کم آئے گا اتنی مفید ہے تو اصل مچھلی یہی ہے یعنی جہاں تیل اس پر آیا تو اس نے اس کا فائدہ کم کیا سالن بھی یہ تیل میں پکے گا تو اس کے فوائد آدھے ہو جائیں گے یہ ایک میوکٹر نے بتایا تھا مجھے تو یہ کوئلوں پر بھونیوی لیکن یہ زیارہ مشکل ہے کوئلوں پر بھونیوی مچھلی بعض ہٹلوں میں بھون کر دیتے ہیں بھونیوی بکتی بھی ہے بھون کر آپ لے جائیں گے تو اجرت پر بھون بھی دیں گے وہ یہ مہنگی پڑتی ہے اتنے جتن کرے کون گھر میں سیکھنا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے سنا اس کے بھی کوئی مقصوص آتے ہیں کوئی چولے وغیرہ دیکھا نہیں کبھی سنا ہے آتے ہیں تو اس پر بھی کرے لیکن ذہر ہے کہ محنت طلب کام ہے پھر مزا نہیں آگا اتنا جتنا وہ سالن اور فرائی میں مزا آتا ہے بہرحال جو مفید ہے وہ میں نے ارز کی واللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز و جلہ وصل اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم صلو علی العبیب صل اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم نماز میں قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا جب بھول کر ضرور شریف پڑھ لیا اس سے تو نماز تو نماز نہیں ٹوٹتی نماز تو کلام کرے بندہ کلام ہو گئی جواب میں ضرور شریف پڑھے گا تو ٹوٹ جائیے مثال کے طور پر اس نے آیت سنی آیت درود جو پڑھتے ہیں ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی تو اب اس نے جواباً درود پاک پڑھا تو یہ کلام کہلائے گا گفتگو یہاں نماز ٹوٹ جائیے سلام کا جواب دیا نماز ٹوٹ جائیے چھیک کا جواب دیا نماز ٹوٹ جائیے حالانکہ چھیک کا جواب کتنا پاکیز ہے یارحمک اللہ دعا ہے نا اللہ تجھ پر رحم کرے یہ جواب بند کہے گا تو نماز ٹوٹ جائیے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب میں نپال سے ارز کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ مفروع اوقات میں نماز حرام ہونے میں کیا حکمت ہے برائے کرم رہنمائیت فتح رضویہ شریف میں کچھ اس طرح کا لکھا ہے کہ شرع متحر نے دن میں تین وقت شرع متحر نے دن میں تین وقت نماز حرام فرمائی کہ شوق مشتاقان تازہ ہوتا رہے کیونکہ بندے کو جس کام سے رکا جائے اس کا زیادہ عریص ہوتا ہے نماز کا جس کو بہت شوق ہے اب یہ تو ان لوگوں کے لئے جو پوری پوری راتیں نمازیں پڑھتے تھے نوافل پڑھتے تھے یا وقتاں فوقتاں وہ نمازوں میں مشغول دیتے ہیں جو یہ ان کے لئے کہ شوق مشتاقان یعنی جو نمازوں کے مشتاق ہیں عاشق ہیں شہدہ ہیں تو وہ مقروح وقت میں وہ نماز نہیں بڑھ سکتے ہیں اس لئے مطلعہ یہ ان کا شوق اور بڑھے کہ اب یہ توڑا وقفہ مل گیا وہ جلدی یہ ختم ہو تو میں نماز پڑھوں تو اب یہ ظاہر ہے کہ یہ ہر ایک کے لئے نہیں ہے ایسے لوگوں کی تعداد کتنی اللہ ہم کو مشتاقان نماز میں سے کر دے یا تو فرض پڑھنا بھی ہمارے لئے تو بہت بڑا ایک وہ ہوتا ہے کہ بس یار جلدی فارغ ہو جاؤں پھٹا پھٹ وہ دل نہیں کرتا کہ پڑھے اللہ تعالی ہم سب کو ایسا نمازی بنائے کہ اس کو پسند آئے ہماری نماز بلکل ایسی ہے اس کے کرم سے پسند آجائے سچی نماز ہم پڑھنے میں کامیاب ہو جائے بابا جی کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی بائی باشرہ سے وہ دکان پر سعودہ طرف لینے گئے اور جب دکان دار تھا اس نے کہا مولویوں سے تو اللہ بھی پناہ مانگتا ہے اس پر کیا حکم لگے گا مولویوں سے اللہ بھی پناہ مانگتا ہے مولویوں سے تو مولویوں سے اللہ کی پناہ شاید یہ میرے سننے میں آیا دوبارہ چلا دیتے اور جب دکان دار تھا اس نے کہا مولویوں سے تو اللہ بھی پناہ مانگتا ہے اس پر کیا حکم لگے گا اللہ بھی پناہ مانگتا ہے اس کو تعویل پر غور فرمائے اللہ بھی پناہ مانگتا ہے اللہ تعالی ان سے بیزار ہے یہ مانا اگر ہوں تو کفر سے نکل رہا ہے یعنی اللہ تعالی مولویوں کی پناہ میں آ جاتا ہے ایسا مانا تو ممکن نہیں ہے یعنی اللہ تعالی مولویوں سے بیزار ہے اگر یہ مانا ہو تو بچہ تھے اس کی لیکن ہم اٹکل سے اس کو حل نہیں کر سکتے اس مسئلہ کو عبید بھائی آپ کچھ فرما سکتے ہیں انشاءاللہ ہم دارالفتہ سنت سے رجوع کریں گے انشاءاللہ پھر آئندہ کسی مدنی مذاکرے میں کیونکہ اب کل تو مدنی مذاکرہ آئے نہیں اب ہفتے کو ہوگا انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہائے بارک یہ کہ یہ جہلا آپ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں تیری زبان سے تو اللہ بھی نہیں پہنچ سکتا عورتوں سے تو اللہ بھی نہیں پہنچ سکتا اس طرح کے بھی لوگ کفریات بھک رہے ہوتے ہیں نہیں پہنچ سکتا وہ تو واقعی یہ تو اس سے بھی نمائی ہے کفر ہونے میں وَاللہُ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عز وَجَلَّ وَصَلُّ اللَّهُ تعالیٰ عَلِي وَعَلِي وَعَلِي وَالِي وَسَلَّمُ صَلُّو عَلَى الْعِبِيبِ صَلُّ اللَّهُ تعالیٰ عَلَى مَحْمَد اچھا مولیوں سے بھی اللہ پناہ مانگتا اس کے ہم نے کوئی بھی جواب نہیں دیا یہ ذہن میں رکھے گا یعنی یہ جواب ہم دولتا علیہ السنت سے حسیل کریں گے ان کی رینومائی کے مطابق انشاءاللہ عرض کریں گے انشاءاللہ میرا نام محمد شہزاد ہے میں مسکت امان سے بات کر رہا ہوں پیارے بابا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میں ایک دکان چلا رہا ہوں گاڑیوں کے سپیر پاٹ کی جس میں ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ آج اتنا کام ہو جائے آج اتنا کام ہو جائے کیا ہدانہ ہستہ ہم ان لوگوں کے حق میں بددوا تو نہیں کر رہے جن کا نقصان ہوتا ہے جو سمان لینے ہمارے پاس آتے ہیں انہیں اپنے لئے روزی و برکت کی دعا کرتا ہے کہ میرا اتنا بک جائے اتنا بک جائے تو یہ کہیں دوسروں کا نقصان توم نہیں کر رہے کہ اس کا گھاک میرے پاس آجائے یہ شاید یہ سپیر پارٹ سپیر پارٹ وہ لے گا جس کا اپنا پارٹ خراب ہو گیا اب میرے پاس دکان ہے میری سپیر پارٹ کی اب میں کہہ رہا ہوں یا اللہ سواجل میری بکری بڑھا دے بڑھا دے آج میں اتنا کمال ہوں اتنا کمال ہوں یعنی اس کا یہ والا پارٹ یعنی گویا اس کا یہ پارٹ خراب ہو جائے مجھ سے آ جائے اور خرید لے تو میں ان ڈائریکٹ تو شاید بددوا دے رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں اپنی روزی میں برکت کی دعا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا روزی میں برکت کے لئے ضروری تھوڑی گا آگلے کا اس پیر پارٹ خراب ہو تو ہی روزی میں برکت ہوگی دعا کرنے میں کوئی حرد نہیں ہے لیکن مسلمانوں کے ہمدردی بھی کرتا رہے اللہ تعالی غیب سے اسباب کرنے والا ہے وہ تو جب امتیان تو اس وقت ہوتا ہے جب ایک مرتبہ ہوا تھا یہ چھٹکلا کہ ہمارے مرکزی جامیات المدینہ میں الساتذہ کرام کے درمیان کو قرآن دازی کی صورتی کے کسی ایک کو حج پر بھیجا جائے گا جس کا نام نکلا تو مجھے ایک نے کہا دعا کرونا میرا نام نکلا ہے تو میں نے کہا میں یہ دعا کروں گے یہ بد دعا کروں گے کسی کا نام نہ لکھ لے صرف آپ کا نام نکھ لے اور کوئی نہ جائے بس آپ جائیں دارہ دوسرے محروم ہوں کہ تب ہی آپ کی باری آئی وہ سمجھ گئے میں نے کہا یہ دعا کا کہہ بھی ایک طرح سے ان ڈائریکٹ مطلب انہیں دوسروں کو محروم کرنے کی اب طلب میں ہیں وہ سمجھ گئے خاموش ہو گئے یہ بھی میں نے ایسا ہی کچھ طبعی کے طور پر تفنن کے طور پر عرض کیا تو قرآن دازی میں تو ہوتا ہی ہے یہ کہ جس کا نکلا نکلا باقیوں کا تو نہیں نکلتا سب کا تو وَاللہُ تعالیٰ أعلم ورسوله أعلم عز وجلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے ان کی سوچ پسند آئی سوچ مدینہ مدینہ جیسے بعض لوگ تو نعوذ باللہ امت کو تقلیم میں ڈالنے والی سوچیں رکھتے ہیں کہ مہنگائی بڑھے تاکہ میں نے جو اسٹور کیا ہوئے نا مال جب مہنگائی بڑھے گی تب میں نکالوں گا مہنگا بیچوں گا یہ تو کرتے ہی ہیں ہمدردی نہیں ہے ہمدردی اپنے پیٹس ہے اپنے بیک بیلنس ہے وہ بس سیٹھ جی کو فکرتی اک اک دس دس کیجئے موتہ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے بچارہ مر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے یہ اچانک موت پر مجھے یاد آیا کہ آج ہی کا ایک واقعہ ہے کہ ہمارے ایک قابل فخر مبلغ دعوت اسلامی کے شافعی مبلغ تیمل زبان کے مبلغ انگلیش زبان کے مبلغ رفاعی مولانا وہاں مولانا سی لنکہ میں مولانا سید کو بولتے ہیں تو اب بھی مجھے ان کا کنفرم نہیں پتا ایسا گمان ہے کہ وہ سید ہوں رفاعی مولانا بولتے ہیں ان کو علم تھے یہاں بھی پڑھ کر گئے تھے اردو بھی سمجھ لیتے تھے بول بھی لیتے تھے اور ماشاءاللہ یہ انہیں کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے صفحے اول کے مبلغ تھے سی لنکہ کے اور انہوں نے جا کر ہند میں بھی کام کیا دورہ کیا مدنی کافلے میں اور تھائی لینڈ تھائی لینڈ ملیشیا اور جانے کہاں کہاں گے بہت یعنی کہ پیارے مبلغ تھے ہمارے کل رات بچارے وہ فجر پڑھ کر فجر کے لئے تو اٹھے آج فجر کے لئے اٹھے فجر پڑھ کر یہ سوے تو بس وہ سو گئے ہٹ فیل ہو گئے سوتے رہ گئے بچارے انہا لیلہ و انہا الے راجعون تو انہوں نے یہاں بھی آ کر بارہ روزہ اسلاح اغمال کورس بھی کیا تھا اس کو پہلے ہم مدنی کورس بولتے تھے اور مختلف کورسز کرنا آنا جانا پاکستان ان کا ہوا تھا جانتا تھا ان کو بہت اچھے شریف نفس میرا حسنے سے وہ شریف آدمی تھے پچاس سال کی عمر ہو گئی تھی ان کی یہ بچار ہے آج انتقال کر گئے میں ان کے جو بھی لوائکین ہیں جو رشتے دارے خاندان والے دارہ اردو تو نہیں سمجھتے ہوں گے وہ لوگ وہی کے مقامی تھے یہ تو اس طرح بھائی انشاءاللہ کوئی سمجھا دیں گے تو میں ان سب سے تازیت کرتا ہوں سبر کی تلقین کرتا ہوں کہ اب ظاہر ہے رونے دھونے سے چھوٹے دھونے سے چھوٹے بچے ہوں گے بچارے گے رونے دھونے سے تو یہ واپس آئیں گے نہیں بلکہ بے سبری سے تو سبر کا عجر سواب جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے تو سبر سے کام لیجئے جو مالک نے منظور کیا وہ ہوا اور زندہ کسی نے بھی بچنا نہیں ہے جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ اپنی موت کا سامان ساتھ لاتا ہے یہاں تک کہ اس نے کہاں دفن ہونا ہے یہ پہلے سے فائنل ہو چکا ہوتا ہے جی ہاں یعنی ماں کے پیٹ میں فرشتہ جو ہے جب یہ کہ نطفہ جاتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ تعالی سے پوچھتا ہے کہ اس کو پیدا کیا جائے گا یا نہیں تو جب اس کو ہاں ہوتا ہے کہ ہاں یہ پیدا ہوگا تو فرشتہ اللہ کے دیئے ہوئے علم غیب سے یہ ہے کہ غیب کا علم ہے جو اللہ تعالی اس کو عطا کرتا اس کو ارشاد لیکن اللہ تعالی جب اس کو حکم دیتا ہے تو یہ اس جگہ کی مٹی فرشتہ لاتا ہے جس جگہ پر مرنے کے بعد اس نے دفن ہونا ہے یعنی پیدائش سے پہلے قبر کی جگہ متین ہے موت اس کی تیہ فائنل ہے اس کی تو یہ وہاں کی مٹی اٹھا کر لاتا ہے اور اس مٹی سے ماں کے پیٹ میں وہ پتلا بناتا ہے اور وہ بندہ پیدا ہوتا ہے اس کا رسک بھی مقرر کیا جاتا ہے اور سب یہ ترکیب بنتی ہے اس کی عمر تے ہوتی ہے اور یہ بہرحال اب دنیا میں آتا ہے اور یہ آخر کار جب اس کا وقت پورا ہوتا تو اسی جگہ یہ دفن ہوتا ہے میرے آقا حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کے وجود مسعود میں مبارک جسم میں جو مٹی شریف استعمال ہوئی ہے وہی مٹی شریف صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوما کے بدن مبارک نوی استعمال ہوئی ہے جب ہی تو ایک ہی جگہ تینوں آرام فرمائیں ایک ہی جگہ یہ نفیس نکتہ مدنی پھول علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو بہرحال جس نے جہاں دفن ہونا ہے اس کے لئے فائنل ہے کہ وہاں کی مٹی کا ہی اس کا پتلہ بنایا جائے گا تو بہرحال یہ کہ سب لوائٹین ان کے خاندان والے سوگوار بال بچے جو بھی ہوں میں سب کو صبر کی درخواست کروں گا کہ صبر صبر اور صبر کریں رونے دونے سے اس نے واپس آنا نہیں ہے بے اکتیار جو آنسو آ رہے ہیں یہ رحمت کا رونا ہے اس کی ممانت بھی نہیں ہے لیکن جو ہاہو مچاتے ہیں اور شور شار کرتے ہیں اور ہاتھ پر چلاتے ہیں اور کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں الٹا سیدھا بولتے ہیں تو یہ نہیں بولنا ہے خاص کر مرنے والے کے ہائے پیٹ کر کے مبالغے کے ساتھ بڑا چڑھا کر جو خوبیاں بیان کرتے ہیں تو یہ بھی ناجائز ہے جھوٹا مبالغہ خوبیاں بیان کرنے میں یہ بھی ناجائز ہے تو اس سے بھی بچنا ہے ہائے پیٹ نہیں کرنا بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے یعنی کسی انتقال کرنے والے پر رو رو کر اپنی آنکھیں سجا دینے والے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے جانے والے نہیں آنے والے کوئی دم میں یہ سراؤ جڑھے سراؤ یعنی مسافر خانہ اور یہ دنیا ساری کی ساری مسافر خانہ ہے مسافر خانہ بولتے ہیں اسی جگہ کوئے کہ جہاں کوئی پرمیننٹ نہیں رہتا آنا جانا لگا رہتا ہے دنیا میں آنا جانا لگا رہتا ہے روز نہ جانے کتنے پیدا ہوتے ہیں اور کتنے انتقال کرتے ہیں اور پھر یہ جانے والے جاتے رہیں گے آنے والے آتے رہیں گے لیکن آخر اکار یہ دنیا جو ہے نہیں یہ اجڑ جائے گی فنا ہو جائے گی سب کے سب کو موت آ جائے گی تو کوئی دم میں یہ سراؤں جڑ گئے ارے او چھاؤنی چھانے والے ارے او چھاؤنی چھانے والے کہ جانے والے آنے والے یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مبلغِ دعوتِ اسلامی رفاعی مولانا کو غریقِ رحمت فرمائے اے اللہ ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے اے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما دے پروردگار انہوں نے جو دین کی خدمت کی دعوتِ اسلامی کی خدمت کی اس کو قبول فرما لے ان کے لئے اس کو عجرِ عظیم اتا فرما اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا پروردگار ان کی قبر پر رحمت و رزوان کے پھولوں کی بارشیں فرما پروردگار ان کی قبر کو نورِ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روشن فرما پروردگار ان کو بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا لیں ان کے تمام سوگواروں کو خاندان والوں کو آل اولاد کو صبرِ جمیل اور صبرِ جمیل پر عجرِ جزیل مرحمت فرما آمین بجاہِ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھا جا رہا ہے مسلسل چند دنوں سے اس طرح کی اطلاعات مل رہی ہیں پچھتے جنوبے ابھی ایک اور مبلک مبلک تو یہ دونوں کا پتہ نہیں ہے مجھے انہوں نے کورس وغیرہ تو کیے تھے انہوں نے تو بیان کرتے ہوں گے شاید ایک اور امامے والے اس طرح ہی بھائی کا پتہ چلا کہ یہ بھی آج کل ہی کی بات ہے شاید آج یا کل مجھے آج ہی پیغام دیکھا میں نے ایک اس کی تصویر بھی دیکھئے یہ لیاری کی طرف بیچارے وہ بھی امامے والے ہیں وہ بھی سوئے تو سوئے رہے گئے کیا ہے باپا یہ غالبا انہوں نے کبھی یہ یہ پتہ ہو آپ کو جی جی اچھا بدنی اتیاد بہت ذمہ دار تھے اچھا یہ سوئے رہے گا یہ سانی ہے مطلب جوانی میں مگر انتقال بہت جلدی ہوا انہوں نے آج ہی اچانک تین دن بھی مار رہے ہیں وہ بھی جوان ہیں سات سال ہو گئے تھے شادی کو بیچاروں کی اولاد نہیں ہوئی ان کا نام بھول گیا میر عبید رضا تکی عبید رضا کیلئے میں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی یا اللہ عبید رضا کو بے حساب مقصد سے مشرف کر دے تو ہمارے دعوت سامی کے ذمہ دار بھی تھے بیچارے بلکل جوانی میں سات سال شادی ہو گئے تھے بے اولاد تھے بیچارے اللہ تعالی ان کو بھی بے حساب بخشے ان کی بیوا کو بھی بے حساب بخشے میری مدنی بیٹی کو بیچاری کو سبر عطا فرمائے سبر پر عجر عطا فرمائے اس کی تو زندگی اجڑ گئی سواہ اجڑ گیا بیچاری کا جوانی میں بیوا ہو گئی اللہ تعالی کرم فرمائے سارے سوگواروں کو ان کے ماباپ کو خاندار والوں کو سب کو سبر جمیل اور سبر جمیل پر عجر جزیل مرحمت فرمائے میں سب سوگواروں سے تازیت کرتا ہوں آمین مجاہن نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العدیب صل اللہ تعالی علیہ محمد کیا خوشی ہو دل کو چند زیست سے کیا خوشی ہو دل کو چند زیست سے سن لگا کر کان آخر موت ہے کیا خوشی ہو دل کو چند زیست سے غم زدا ہے جان آخر چند زیست مختصر سی زندگی یعنی جب یہ فائنل بات ہے کہ زندگی مختصر ہے چل چلاو میں لگی یہ روز جا رہے ہیں روز جا رہے ہیں اور یہ ایسا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جو خدا کے منکر ہیں دہری ہیں جو اللہ کبھی انکار کرتے ہیں وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتے ہیں یہ عبید زدہ دکھائے گئے سکرین پر یہ بھی بچارے دو وہ نوجوانیں کالی دھاڑی ہیں مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی آقل و نادان آخر موت ہے باہرہ علمی تجھے سمجھا چکے مانی آمد من آخر موت ہے موت ٹھری آنے والی آئے گی جان ٹھری جانے والی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی موت چھپے روح رگ رگ سے نکالی جائے گی ایک دن ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کرنے جو کرنا ہے آخر موت ہے ابھی حاجی امین اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا ابھی سنت نے ابتدا جب کیا نا رفاہی مولانا صاحب کا تذکرہ قابل فخر مبلک میرے ابھی اپنے بھامی سے یہ کہا تھا کاش جب ہم بھی دنیا سے جائیں تو باپا یہ کہے میرا قابل فخر مرید میرا قابل فخر مبلک دنیا سے گیا ہے اللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے ہمیں لگا کر رکھے وابستہ رکھے اور ہم مدنی کام کرتے رہیں کرتے رہیں ہم نے رفائی صاحب کو بینک کوک میں دیکھا تھا تھائیلینڈ میں کس قدر مدنی کاموں کی بدھون سوار تھی مسا جا جا کر سنبھال دیتے اس سال اعتقاف بھی کیا تھے ہند میں جا کے سی لنکا ہمیں ساتھ چلے تھے ہمارے ایسے مبلک تھے ہمیں تو بھولنے نہیں آتی تھے ان کی زبان مغیر ان کی خصوص یہ تھی کہ ان کو ہماری زبان بھی آتی تھی سمجھ لیتے تھے اچھی طریقے سے کسی حد تک اور پھر اس کا تیمیل میں اور جہاں ضرورت پڑھتی وہ انگلیش پہ درجمہ کر دیتے اس بار ہم نے کوشش کی تھی ان کا ویزا لگا نہیں لیکن ان کا جانے کا وقت آخر موت ہے کر لے جو کر نہ ہے آخر موت ہے کر لے جو کر نہ ہے آخر موت ہے موت آئی پہنوا بھی چل دیئے خوبصورت نوجہ بھی چل دیئے دنیا میرے جائے جائے گا یہ سب دبا زور تیرا خواہ میں مل جائے گا ایک دن مرنا دن مول بھی سب گھر گھر پہ ہی رہ جائیں گے تجھے کو فرور شیخ خاک پر دفنائیں گے گھپے اندیری قبر میں جب جائے گا بے آمن میں دہاں بھچ رائے گا مرنا ہے آخر موت ہے کرنے جو کرنا ہے آخر موت ہے جب تیرے سادہ دانوں تجھے چھوڑا آئیں گے قبر میں تیرے تجھے کھا جائیں گے قبر میں تیرا قفل پھٹ جائے گا یاد رکھت نہ سکر بدل پھٹ جائے گا تیرا ایک مان تک جھڑ جائے گا خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا آؤ پل کر آنکھ بھی بے جائے گی کھا لو تھڑ کر قبر میں رہ جائے گی مرنا ہے آخر موت ہے کر جو کرنا ہے آخر موت ہے ساپ تیچوں قبر میں گھر آگئے کیا کرے گا پہ عمل کر چھا گئے جو نے دیکھا کباب ہو کی خلد کا مجھے مو کی قبر تو سکھا گڑا کھا 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 کھایا کر حسنے رہا ہے بے خبر کھا کھا تو قبر میں لوئے ایلہ چیست نو ماری کر کتنے توبہ ربے کی رحمت ہے بڑی کتنے توبہ ربے کی رحمت ہے بڑی کتنے توبہ ربے کی رحمت ہے 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 خدا خدا آتار کو خیر سے کتنے توبہ ربے کی رحمت ہے موسیقا کتنے توبہ ربے کی رحمت ہے استلام موسیقا موسیقی آپ کے اوفیشل فیس بک پیش پہ شاہد رضا کراچی سے آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ بعض قبرستان میں زمین سے اوچھے قبری بنائی جاتی ہیں اس طرح کے زمین پر گڑا بنا کر اس نے میت کو رکھ دیا جاتا ہے اور چاروں طرح سے چھوٹی چھوٹی دیوار بنا دی جاتی ہے تو اس طرح کرنا کیسا دفن نہیں کرتے زمین پر رکھ کر اس کو دیواریں بناتے یہ ناجائز ہے زمین میں دفن کرنا ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جلہ وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے بہار شریعت میں لکھا ہوئے دیوار اسی طرح زمین پر رکھے چار دیواریں ابھی جو دکھائی نے اس طرح کرتے ہیں سوال کے پی کے سے عبدالرزا کا تاری آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کیسا ہے جائز ہے البتہ یہ کہ نماز میں دھیان بٹے خشور خضو نہ رہے تو یہ مطلب اس سے بچنا چاہیے ونہا نماز بہرحال ہو جائیے شیشہ ہو یا سی کوئی چمک دار دیوار بھی بہت وقت بہت زیادہ فینشنگ ہو اس پہ تو اکس نظر آ سکتا ہے توجہ نہ رکھیں اس کی طرف اگر سجدے کی طرف دیکھیں سجدے کی جگہ پر دیکھنا مستقب ہے کھڑے کھڑے قیام میں تو ہو سکتا ہے کہ بچت کی صورت بنے موسین علیت تاری مرکز اولیاء لاہور سے آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھنے سے قبل کہے مذاق میں کہ چل یار ٹکرے مار کر آتے ہیں اس کا ایسا بولنا کیسا یا اگر کوئی جلدی جلدی نماز پڑھتا ہو اسے ایسا بولنا کہ بڑی جلدی جلدی ٹکرے مارتا ہے ایسا بولنا بھی کیسا ہے نماز کے لئے اس سے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے نماز ٹکرے مار کر آ جاتے ہیں اب یہ آجزی کے لئے بھی اس طرح نماز کو کیوں مطلب وہ حدف بنائے بندہ اب اس کا حکم شربی اس نے چل نماز کی توہین کہیں گے اس کو نماز کی توہین اگر آئے تو تو سخت حکم ہے اپنی نماز کو اگر یہ بول رہا ہے تو یہ گویا آجزی کر رہا ہے اس کا بھی انشاءاللہ لکھ لیتے ہیں بعد میں جواب اللہ نے چاہتا ہو ایک اور سوال آپ کی بارگاہ محرس ہے کہ محمد نعیم فہیم قادری آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ پیارے باپا جان آپ کی اجمیر شریف کب تشریف آوری ہوگی مدینہ شریف کب کیا سوال پیارے باپا جان آپ کی اجمیر شریف کب تشریف آوری ہوگی اجمیر شریف جی اجمیر شریف تو کبھی تشریف نہیں لے گیا ہمیں جب بھی بلاو آیا تو حضری دیئے میں حضر ہوں دیکھئے جب ابھی تو سرکار غریب نواز کرم فرمائیں گے تو انشاءاللہ پھر دوڑتا و قدموں میں حضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ یہ سوال نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتے ہوئے کہا ذرا ٹکریں مار کر آتا ہوں کیا حکم ہے یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 364 سوال نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتے ہوئے کہا ذرا ٹکریں مار کر آتا ہوں کیا حکم ہے جواب نماز کے لیے جاتے ہوئے یہ کہنا کہ ٹکریں مار کر آتا ہوں اگر نماز کی توہین کے طور پر ہے تو تو یقیناً کفر ہے ہاں اگر اس نے انکساراً اپنی نماز کے لیے یہ الفاظ کہے تو کفر نہیں ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد محمد شہزاد عطاریزی آکوٹ سے حس کر رہا ہوں پیارے پیارے میٹھے میٹھے باپا جان انشاءاللہ عز وجل دو درست کی نیت کرتا ہوں اور ایک مہا نامہ فیضان مدینہ اپنے لیے اور ایک اسلامی بھائی کے لیے بھی میں نے آج ایک یارہ سو والی بکنگ کروالی ہے دعاوں کی درخواست ہے گیارہ سو والے ماشاءاللہ مدینہ مدینہ رنگین ہے اور سادہ کا حدیہ اپنے لیے سادہ جو 35 روپے اگر آپ نے سالانہ بوکنگ کروائی ہے تو آٹھ سو روپے سالانہ اور اگر رنگین آپ لینا چاہتے ہیں جو خصوصی ہے تو اس کے لیے سالانہ یارہ سو روپے کی بکنگ ہے سادہ کی آٹھ سو سادہ کی آٹھ سو خرچ ڈاک خرچ آگیا ڈاک خرچ بھی آگیا اور مانا ماں کے بھی قیمت حدیہ آگیا پوستیج خرچ اس میں آگیا جی آٹھ سو اور یارہ سو روپے ماشاءاللہ اتنا سستہ آٹھ سو روپے میں گھر بیٹے آپ کو ہر مہین رسالہ ملے بارہ ماہ تک باقی یہ مہنگا نہیں ہے اور اگر آپ خود خرید دیں گے تو اور بھی سستہ پڑھے گا نہیں خرید دیں مہین ہے کہ وہ سب کا سستی ہو جائے دل بھی بدلتا رہتا تو ایک ماں کی آپ بکین کرا لیں گے ایک سال کی تو کمسکم ایک سال کے لیے تو اب وہ رسالہ خود آپ کے یہاں تشریف لے آئے گا گھر کا کوئی بھی فرد اس کو کھول کے دیکھے گا تو صحیح انشاءاللہ کئی ایک سال سے نفع اٹھائیں گے ایک رسالے سے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد آپ کا مسمی چینل مدنی مذاکرہ لیلی دیکھتا ہوں تو اس کی برکت سے میرے دل میں جو آج تک میں نے گناہ کی ہیں ان کی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ میں نے جو آج تک نمازیں کذا کی ہیں ان کو مجھے تو نہیں پتا میں نے کتنی نمازیں کذا کی ہیں کتنی پڑی ہیں میں ان کو کذا کیسے کروں یہ دوسرا ایک یہ ارض ہے کہ میرے بچوں کے لیے دعائے مغفرت کر دیں کافی بیمار رہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو شفاعت آفرمائے اور ماشاءاللہ آپ نے نماز کی پابندی کا ذہن بنایا تو جو کذا نمازیں وہ بھی ضرب ادا کر رہی ہیں تو اس کا حساب لگانا ہوگا کہ کتنی نمازیں آپ کی کذا ہیں ورنہ ذنہ غالب کریں یا اگر کبھی پڑی نہیں نماز آپ شروع کی تو جب سے بالغ ہوئے تب سے گنتی کریں یہ بھی نہیں پیدا کہ کب بالغ ہوئے تو پھر بارہ سال کی عمر جب ہجری سن کے حساب سے پوری ہو کہ بارہ سال جب ہجری سن کے حساب سے پورے ہو گئے اب کبھی بھی بالغ ہو سکتا ہے بارہ سال کی عمر میں بالغ ہو سکتا ہے بارہ سال کی عمر سے پہلے لڑکا بالغ نہیں ہو سکتا اور لڑکی نو سال بارہ اور پندرہ کے درمیان لڑکا بالک ہوتا ہے اور لڑکی نو اور پندرہ کے درمیان ہوتی ہے تو اب بارہ اور پندرہ کے درمیان یا نو اور پندرہ کے درمیان لڑکی کا کوئی بلوغ کی نشانی ظاہر نہیں ہوئی بالک ہونے کی نشانی ظاہر نہیں ہوئی تو جیسے ہجری سن کے حساب سے پندرہ سال کی عمر ہوئی اب بالک مانے جائیں گے اور احکام جو اس کے مکلف ہوں گے مثلا نماز فرض ہو گئی رمضان شریف قیامت پر روضہ فرض ہوا وغیرہ تو اب اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کب بالی ہوئے تھے تو بھارہ سال سے مرد جو بھارہ سال سے حساب لگا ہے جو عورت ہے وہ نو سال سے حساب لگا ہے نو سال کے بعد جتنی نمازیں اب تک اس کی قضا ہوئی ہیں تو ایک دن کی بنیں گی بیس رکعتیں فرض اور وطر قضا کرنے سنتیں قضا نہیں کرنی تو فجر کے دو فرض قضا کرنے زہر کے چار اصر عشاء اصر مغرب اصر کے چار مغرب کے تین عشاء کے چار فرض اور تین وطر واجب ہیں تو یہ قضا کرنے یہ کل بنتی ہے بیس رکعتیں ایک دن کی تو اب کسی کے اوپر دس سال کی ہیں پندرہ سال کی ہیں بیس سال کی ہیں تو وہ سب جلدی جلدی اس کو قضا کر لے اور توبہ بھی کریں تاخیر کی کہ اپنے طور پر اس نے غفلت کی وجہ سے جو یہ ترک کی ہے نماز کا ذہن نہیں تھا تو یہ گناہ تو ہوا نا اس کا تو اس لئے وہ توبہ بھی کریں تاخیر کی اور قضا تو باہر صورت کرنی ہے خالی توبہ کر لینے سے کہ اب میں نے نماز شروع کر دی ہے تو بشیل نمازیں یہ تلافی کہتے ہیں اس کو توبہ کے ساتھ تلافی کہ توبہ بھی کرے جو لیٹ کیا اس نے قضا کر ڈالی اور اب اس کی تلافی ہے کہ اس کو ادا بھی کرے قضا کے نیت سے پڑھے اس کو اس کا تفصیلی طریقہ آپ کو نماز کے احکام مکتبت المدینہ کا رسالہ ہے اس میں کتاب ہے اس میں ایک رسالہ ہے قضا نماز کا طریقہ اس میں انشاءاللہ آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی یہ رسالہ تھوڑے پندرہ بیس پیج ہوں گے اس کے تو یہ آپ مکتبت المدینہ سے اللہ کی سے بھی مل سکتا ہے ویب سائٹ پر دعوت سامی کی بھی یہ آپ ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں 33 پیج 33 پیج ہیں اس کے وَاللہُ تعالیٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ عَزَّ وَجَلَّهُ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم باپا جان یہ اشارت فرمائے کہ آج کل لوگ اس طرح کے سوالات بھی کرتے ہیں دعوت اسلامی والوں سے کہ دعوت اسلامی اتنی ترقی کر گئی ہے دعوت اسلامی نے اتنے شعبہ جات بنا لیے دعوت اسلامی دوستو سے زیاد مبالک میں کام کرے لیکن معاشرے میں برائیاں جو ہیں وہ اسی طرح کی اسی طرح موجود ہیں برائیوں میں کمی نہیں ہو رہی تو اس سے وسوس ایک آپ جواب اشارت فرما دیں مغفرت کی دعا سے بھی نواز دیں آپ کو میں دعوت دوں گا کہ آپ عالمی مدنی مرکت فیضان مدینہ میں اسی وقت آ جائیں یا بھائی اس کو اسکرین اسکرین پر دکھا دو یہ جو اتنی ہریالی ہے نا سائل سائل کو دکھا دیں اسکرین پر انشاءاللہ دکھائیں گے یہ دیکھئے کہ یہ اس وقت کیا معاشرے میں برائی میں مشغول ہیں اللہ کے گھر میں ہے نا مسجد فیضان مدینہ کا یہ اگرچہ فنائی مسجد ہے لیکن یہ فیضان مدینہ میں تشریف فرمائے اتنے سارے اس وقت اسی طرح جمعہ رات کو ہمارے یہاں سیکڑوں ہزاروں مقامات پر اجتماع ہوتے ہیں تو یہ اچھا اچھا ان میں بینمازی بھی ایک دور کے پچھلے دور کے بینمازی بھی ہوں گے پچھلے دور کے شہود بھی ہوں گے شرابی بھی ہوں گے اور بعض ایسے بھی ہوں گے جو کرائم کریمینل کیس جن پر بنے ہوتے ہیں ترہ ترہ کے لوگ کس طرح بیٹے ہوئے تو یہ بتائیے کہ دعوت اسلامی نے معاشرے میں کچھ صدھار کا کام کیا یا نہیں کیا کہ بگاڑ بڑھتا ہی جا رہا ہے اگرچہ بگاڑ بڑھتا ہو لیکن کچھ نہ کچھ تو اللہ کی رحمت سے صدھار بھی تو ہوئی رہے اب ہم یہ سوچ کر کہ بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے ہم کیا کام کریں یار چھوڑو کیا فائدہ لوگ تو سنتے نہیں تو لوگوں کو سمجھانا ہمارا کام ہدایت دینا یہ رب کے کرم پر ہے رب چاہے گا تو ہدایت عطا فرمائے گا ہمارے ہمارے ذمہ پہنچانا ہے منوانا نہیں ہے اس لئے ہم امرم بل امرم بل معروف کریں گے نیکی کی دعوت دیں گے ناہیون عنی المنکر کریں گے یعنی برائی سے منع کریں گے ہم کو سواب ملے گا ہم کو یہ کام کرنا چاہیے دعوت اسلامی نے ہزاروں نہیں الحمدللہ لاکھوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا اور یہ زوردار سبحان اللہ کی جو گونج آپ نے سنی کہ میرے کہنے پر انہوں نے سبحان اللہ نہیں کہا یہ پہلے کہہ چکے ہیں اور میں نے اب یہ جوش میں آ کر میرے کہنے پر اوپرے لیکن پہلے جو تھا نا ان کا وہ ایک ریال تھا اب تھوڑا اب پہلے جو انہوں نے سبحان اللہ کہا وہ ظاہری طور پر ایک ریال تھا اور اب جو میں نے ان کی تعریف کی اب جو تھا نا وہ تھوڑا تکلف والا تھا بہرحال یہ کہ ریال پر بھی آپ غور کر لیں کہ یہ سبحان اللہ کہنے والے تو بنے جو کل تک گالیاں دیتے تھے لوگوں کو دھمکیاں دیتے تھے کہ تیرے دانت توڑ دوں گا اور سر پھوڑ دوں گا نیکی کے راستے پر آئے کہ نہیں آئے اور دعوت اسلامی نے نجا نے کتنی مسجدیں بنا دی یعنی یوں سمجھو کہ اگر مسجدوں کا کہیں پلات ہے کہیں بن رہی ہے کہیں خریدی جا رہی ہے کہیں سودا ہو رہا ہے کمو کمو بیش روز کی دو کیے ورے جائے تو بہرحال یہ کہ ان کے خوشی کے انداز بھی تو آپ دیکھیں نا کہ ان کو خوشیاں تو ہو رہی ہیں کہ ہم کہاں پڑے تھے کس گندی نالی کے کیڑے تھے آج ایسی سجاوٹ ہو گئی کہ ہم پر داڑی مبارک سج گئی امامہ شریف کا تاج بلکہ باپا ایک تھوڑا سا نمونہ دکھا دیں باپا ایک تھوڑا سا نمونہ دکھا دیں کہ جن کے سروں پر امامہ کا تاج نہیں ہے باپا جن کے سروں پر امامہ کا تاج نہیں ہے آج مدی چینل والوں کو دکھائیں کہ اس وقت کھڑے ہو کر وہ امامہ کا تاج سر پر سجا دے کی نہیں سجا دے آج سوال کرنے والے کہ وسوسے کو مزید اس کی کارٹ کر دیں کیا آج کے بعد ہم نہیں سجاتے تھے تب بھی سجائیں گے جلے وہ کھڑے ہو کر انشاءاللہ باپا کی زیارت کریں گے جو ابھی ہاتھ واتھ اٹھیں گے کہ ہمارے سر پر امامہ کا تاج نہیں سجاتا آج سے ہمارے سر پر امامہ کا اور سب سے امامہ کا تاج سجے گا سبحاناللہ چلیں ایک اور داڑی بھی سجے گی چلیں جلدی اٹھیں آقا کی یہ سنت جلدی اٹھیں ایسی سجے گی کہ قبر میں جا کے بھی چمکے گی امامہ سر پر امامہ اور چہرے پر داڑی رکھنے والے اسلامی بھائی سبحاناللہ داڑی ہے امامہ ہے ظلقوں کی بہار ہے ہے داڑی ہے امامہ ہے اور انشاءاللہ اسے بھی ہوگا جو روتے روتے نیت کر رہے ہوں گے ہے چلتا تو شرم میں آئی ہمارا مستقبل بھی دکھائیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دعوت اسلامی کا مستقبل آکو شرم میں آئی پیزان مدی نت کی خوشبوں سے زمانہ محق اٹھا نت کی خوشبوں سے زمانہ محق وہ پیزان میں تیرا میں ہے خوشب Space تیرا میں ہے خوشب 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 میں خوشب خوشب میں ہر یع discipl خوشب ہے تیرا مت سہ نت تیر ساری پہ امامہ پہ سجد جتکاوزن پہ جو 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 جی تیرا ہی رہو ہی رہو ہے جو جی تیرا ہی رہو ہے میں آیا سفاظری جو جی تیرا ہی رہو ہے میں آیا سفاظری اپنی کا یا رشی اشی 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 قلقر تجھے سلام ہے تجھے سلام ہے ماشاءاللہ ہماری حسن نینی کابینات تشریف لائی ہے تو ماشاءاللہ انہوں نے اعتقاف کے لئے اور بڑی پیاری پیاری نیتیں دیئے میرے کو تو میں انشاءاللہ کابینات کے جو نگران ہیں ان کو یہ تفاہ دینا چاہتا ہوں کابینات 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 والے بھی تشریف لائے پڑھو 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 یہ نگرانے کابینات آئے دکھائیے اب نگرانے کابینات آئے اب نگرانے کابینات آئے ماشاءاللہ پانچ کابینات ماشاءاللہ پانچ کابینات انشاءاللہ انشاءاللہ مدنی علیہ سجائیں گے انشاءاللہ تاریم امام میں ہے زندگوں کی پہارے میں ہے انشاءاللہ چیزا کی کابینات انشاءاللہ امام مدنی علیہ سجائے یک کابینات اوچھے ساستا چاہاہ برت کے دے پاہے عمدہчик اوچھے مuvanicer سے برین قلعہ پرچنے میں جانج اور بینارہ آئی ستابقہ ریت خریفہ مردی آمینے اپنے پت کے اخوت کے کیا جوب مرنہ ناجر ہے اپنے پت کے اخوت کے کیا جوب مرنہ ناجر ہے پرانے سر کے بے خواہی فیزہ زانے ملکی ریناں میں فیزہ زانے ملکی ریناں فیزہ زانے ملکی ریناں پرانے 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 موسیقی 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 یہ غوثیہ کمپیوٹر ہے یہ نا بابا غوثیہ کمپیوٹر میں بتا رہا ہوں اب معاشرے میں برائی بڑی گھٹی وہ جو بھی ہو یہ تین سال کا مدنی منہ غوثیہ کمپیوٹر میں نے کل ایک چٹکل آپ کو ان کا بتایا تھا ایک بچے کا بتایا تھا میں نے کہ تین سال کا بچہ وہ زمین پر پشڑا ہوا تھا اور رو رہا تھا مجھے مدنی مذاقرے میں جانا ہے یہ وہی ہے تو آج آ گئے نا یہ تو وہ ہے آپ کے بعد دکھائے گھر موبیل موبیل ہے موبیل کہیں یہ ان کا وہ جو پچڑے ہوئے تھے نیچے زمین پر فرش پر وہ رو رہتے ہیں کہ مجھے لے جاؤ مدنی مذاقرے میں جانا ہے مجھے ہاں امہانی چھوٹی اس کی بہن جو ایک سال بڑی ہے یہ بھی خوشیہ کمپیٹر ہے جوابات دینا سوالات کے اب بچہ ذرا رٹانا پڑے گا ابھی اچانک پوچھیں گا ابھی تھوڑا ہیوی کنفیوز ایسا لگ رہا ہے آج جس صبح جو فیدان مدینہ میں جو مدنی منوں کی مدنی باہر ہے تھی نا جس نے محبت کی نظر سے دیکھا ہوگا رشت پرشت رشت فیدان مدینہ اندر بار نیچے ملا دھال اوپر کی منزلیں بری ہوئی دیکھا رونو تینوں منزلیں مدنی منہی مدنی منہی ہاتھ پہ مدنی برچام اور مدینہ مدینہ ہو رہا تھا الحمدللہ ان کا وہ رونے دھونے کا منظر مدنی مذاکرے کے لئے یہ آپ کو دکھا دیں اس کو پلے بھی چاروں کیا پڑھتا ہوگا لیکن بس مزات ہے مدینہ مدینہ ہوتا ہے اب یہ اس کا نین چڑی ہوگی ابھی کنفیوز ہے توڑا اب عمر تین سال ہے پھر بھی متنبیہ سوچ تین سال کا بچہ ہو کیا ہوتی ہے ماشاءاللہ یہ مدینہ آگیا ہوئی ماشاءاللہ بارک اللہ بولنا چاہیے تھا کہ نظر نہیں لگے کوئی بولوگے رزوان بھے کچھ بولواؤنا ناری لگا قیبت کے خلاف یہ تو پوچھو باپا کا ہے رزوان ابھی بولی گا یہ تیاری ہے یہ تو اچانک بھئی تو ہتھوں آت جواب دینے کے لیے بولتے دے دے گا تھوڑا یوں آئے نا پوزیشن لیے چادر وغیرہ ترکیب کی ہے پیارے نبی کا نام کیا ہے ہمارے آقا کے شہزادیاں کتنی ہیں جال پیارے آقا کے شہزادے کتنے ہیں تین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے مکہ مکرمہ زبان کو چڑھ نہیں رہا اور مزار کہاں پیارے آقا کا مزار کہاں ہے مکہ مدینہ مولا بولا میں یوں بولو پیارے آقا کا مزار کہاں ہے تو بولو مدینہ میں پیارے آقا کا مزار کہاں ہے مدینہ میں آقا انہیں اتنی جلدی پک کر لینا الحمدلہ اللہ نظر ہے بچ سے بچے اللہ کرے مفتی اسلام بن جائے یہ مدنی منا کہاں ہے فیدان مدینہ میں آپ کہاں ہو فیدان مدینہ میں رم کس کے پاس کھڑے ہو واپا کے پاس رمضان کہاں کھڑا ہے گھر پہ گھر پہ رمضان گھر پہ ابو بکر کہاں کھڑا ہے ادھر ادھر کھڑا ہے اے نہیں قہیکان فیدان مدینہ میں بھی نہیں مار سکتے آقا منا سفر کی دعا آتی ہے سنا سفر کی دعا سبانا سرگول کی دعا سبانا اللہ سرگول لنا حاجہ ماما کن لہو مکلی سلسلات و سلسل امیلکہ رسول اللہ سلسلات و سلسل ہم نے سفر میں کہیں جانا ہوتا ہے تو دعا یہ پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ 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 بھائی آپ میں دعا نوائی ہے ماشاءاللہ 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 موسیقی 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 اللہ خرم ایسا صدی تجھے پی جہاں میں جہاں میں اللہ خرم ایسا صدی تجھے پی جہاں میں جہاں میں اللہ خرم تجھے پی جہاں میں اللہ خرم ایسا صدی 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 تجھے پی جہاں میں اللہ خرم سوال گیارہ بچ کر گیارہ منٹ ماشاءاللہ اب کیا ارادہ ہے مدید جاری رکھنا ہے آج تو ہے حسین حسن ہے نکابینات آپ کی وجہ سے ہوا ہے سب جاری رکھنا ہے کتنے بچے تک جاری رکھنا ہے صبح آپ کو پھر آج سفر ہے کل میں سے فجر کے بعد فجر کے بعد ہے نا سفر تھکرنی لگے گی نہیں 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 لگے گی یہ نہیں بولو یہ غیر موتاد جملہ ہے رات پر جا گیا ہے نہیں یہ جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے یہ مروت میں تکلوف میں بندہ بول دیتا ہے کہ مجھے تھکن نہیں لگی ہے بعض لوگاں تھکن ہوتی ہے اب تھکن ہونے کی صورت میں کوئی یا تو ایسی معمولی تھکن جس کو لوگ تھکن نہیں کرتے کیر نہیں کرتے وہ تو حرج نہیں ہے لیکن ایسی تھکن جو واقعی تھکن ہو پھر کہنا مجھے تھکن نہیں لگی ہے تو یہ جھوٹ ہے جیسے کہ وہ حدیث پاک میں بھوک کی مثال بھی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے وہ اگر حدیث پاک یعنی کسی کو سمجھو کھانے کے لئے کہا کہ آپ کھانا کھائیے مجھے بھوک نہیں ہے بولتے ہیں مجھے بھوک نہیں ہے میں فل ہوں حالانکہ بھوک ہوتی ہے تو یہ جھوٹ ہے اور حدیث پاک میں بھوک اور جھوٹ کو جمع مت کرو یا اس طرح کے حدیث شریف ہے بہار شریعت کے سولویں حصے میں جہاں کھانے کا بیان ہے اس میں نقل کی گئی ہے تو اس لئے وہ تھکن ہے تو جھوٹ نہیں بولنا ہے جیسے بعض لوگ بولتے ہیں بس آپ کو دیکھا تو بھوک مر گئی ہماری پیٹ مر گیا ہمارا آپ کو دیکھا تو آپ کو دیکھا تو ہماری تھکن اتر گئی تھکن اتر گئی یہ ایک معاور آیا لیکن یہ کہ اگر یوں کہے کہ مجھے تھکن نہیں ہے تو یہ پھر اگر تھکن ہے تو زہر ہے جھوٹ ہوا نا جھوٹ کی ڈیفینیشن ہے کہ خلاف واقع بات کرنا یعنی سچ کا اُلٹ یہ جھوٹ ہے تو تھکن بھی لگے گی جیسے بھائی آپ کو نین تو نہیں آرہی تو بولیں گے نین نہیں آرہی یا لیکن بعض اوقات وہ نین چڑی بھی ہوتی ہے یہ مقرر ایسا کرتے ہیں بعض اوقات کہ اوہ نین میں تو نہیں ہو اوہ نہیں جی نہیں اوہ تھکے تو نہیں ہو اوہ جی تھکے نہیں ہے کر کے پھر نارے اور یہ تھوڑا گرم کرتے ہیں اس طرح تو آپ میں سے بازوں کو تھکن لگی ہوگی بازوں کو نہیں لگی ہوگی تو ایک آدمی کا یہ کہہ دینا کہ نہیں کسی کو تھکن نہیں لگی یہ بھی ظاہرک ہے اس کا نام کیا رکھیں سب کا فتح کیسے چلے کسی کو بخار بھی چڑھا ہو سکتا ہے کسی کے سر میں درد بھی ہو رہا ہو کہ اب جب یہاں آپ اتنا سفر کر کے آئے تو گھر جیسا آرام تو ضرور ہی نہیں ہے کہ ملے فیضان مدینہ میں بس سے کل رات بھی جا گئے تھے ایک نادات تھی اور ساڑھے دس بجے سے مائک چل پڑا تھا مجھے تو یوں تھا کہ پتہ نہیں بچارے رات کو آئیں گے ساڑھے دس بجے مائک چل پڑا اور بارہ ساڑھے بارہ تک شاید یہ چلتا رہا ایک بجے تک اب زہر کی نماز اب زہر کے بعد وہ اثر میں بھی اتنا فاصلہ کم ہے اب پتہ نہیں آرام ملا یا چیل پہ لور آوازیں ہیں اور پریندوں کی پھر پڑھاتے ہیں تو وہ آرام نہیں ملتا پھر ڈھائی بجے پھر بیان تھا لبائک یہ بھی فیضان مدینہ میں تھا اوپر اچھا ان کو جن کو جانا ہو جائے مگر مائک سے تو ان کو میرے خیال آوازیں آئیں ہوں گی اچھا اچھا ہاں تو تو چلو تھوڑا بہت جس کو سونا تھا وہ سولی ہے مگر پھر بھی یہ ٹکڑے ٹکڑے میں نیند اور کچھی کچھی نیند تو آج وہ ایک تعداد ہوگی جن کو واقعی تکن ہوگی پھر اس میں عمر کا بھی تقاضی بعض بچارے ایسے ہیں کہ ان کو زیادہ تھکن محسوس ہوئی ہوگی کسی کو کم ہوئی ہوگی کسی کے سر بھی دکھرا ہوگا بولے گا تو نہیں کہ میرا سر دکھرا ہے وہ چاہتا ہوگا کہ جلدی بس اب ادھر سے نکلوں و آرام کروں یہ حدیث پاک میں سنا دوں آپ کو اسما بن اسما بن تیزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی عنہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا حضر لائے گیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر پیش فرمایا ہم نے کہا ہمیں خواہش نہیں ہے فرمایا بھوک اور جھوٹ دونوں چیزوں کو اکٹھا مت کرو تو پھر اس حدیث کے تحت نیچے لکھا ہوا ہے باہر شریعت میں یعنی بھوک کے وقت کوئی کھانا کھلا ہے تو کھا لے یہ نہ کہے کہ بھوک نہیں ہے کہ کھانا بھی نہ کھانا اور جھوٹ بھی بولنا دنیا آخرت دونوں کا خسارہ یعنی نقصان ہے بعض تکلف کرنے والے ایسا کیا کرتے ہیں اور بہت سے دیہاتی اس قسم کی عادت رکھتے ہیں کہ جب تک ان سے بار بار نہ کہا جائے کھانے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خواہش نہیں ہے جھوٹ بولنے سے وچنا ضروری ہے اس طرح کا جھوٹ تو زندگی میں بہت سارے ہم لوگوں کے ہو سکتا ہو گئے ہوں ہم سب کو اس سے توبہ بھی کرنی چاہیے اور سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے پہلے تولو بعد میں بولو کہ بعض وقت جلدی جلدی میں جھوٹا مبالغہ بھی ہو جاتا ہے اب جیسے بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے شہر کے سارے سائے بھائیوں نے آپ کو سلام بولا ہے یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے ساروں نے نہیں پھر میں جب پوچھتا ہوں تو پھر تقریباً یہ ہوتا ہے کہ ساروں نے نہیں بولا کتنوں نے بولا تو آٹھ دس نے چار پانچ نے چار پانچ اور آٹھ دس ہی تمہارے شہر میں سائے بھائی ہیں تو یہ مناسب ہے کہ آدمی یہ کہے کہ کچھ اسائے بھائیوں نے بعض اسائے بھائیوں نے یا جن جن نے زیادہ موتاد یہ ہے کہ جس جس نے آپ کو سلام کہا ہے اس کا سلام قبول کر لیں یہ بہترین موتاد جملہ اگر ہاں یہاں دے کہ دو ہی نے کہا ہے تو تو دونوں کا کہہ دے دو نے آپ کو سلام بولا ہے یا فلا فلا نے آپ کو سلام بولا یاد دے تو کئی ایک نے بولا یاد نہیں ہے تو جس جس نے آپ کو سلام بولا اس کا سلام قبول کر لیں یہ بہت یاد رکھنے کی ضرورت ہے مدینہ شریف کی حاضری میں بھی مجھے کئی بار لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے آپ کا سلام عرض کر دیا ہے تو چلو اس میں تو یہ ایک وہ ہے کہ تعویل کہ اس نے رفیق الحرمین میں پڑا ہو سکتا ہے کہ میں نے رفیق الحرمین میں لکھا ہے کہ جو بھی مدینہ میں حاضر ہو میرا سلام عرض کر دے تو چلو یہ تو ہو گیا اب اگر اس نے پڑا بھی نہیں مزاروں پر بھی بولتے ہیں جو مزاروں پر جاتے ہیں مختلف مزاروں پر مجھے بولتے ہیں لکھتے ہیں پیغام دیتے ہیں کہ ہم فلا فلا مزار پر گئے تھے ہر جگہ آپ کا سلام بولا ہے اب یہ کیسے ہو سکتے ہیں میں نے کہا تو نہیں تھا آپ کو نہ مجھے پتا تھا کہ آپ فلا فلا مزار پر جانے والے جو کہہ جوں پہ میرا سلام بھی عرض کر دینا داتا حضور کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں میرا سلام عرض کر دینا اب سامنے سے پیغام آتا ہے کہ ہم نے داتا صاحب کو آپ کا سلام بول دیا اب اتنی بڑی بارگاہ میں یہ بولنا کہ علیاس نے آپ کو سلام بولا ہے تو وہ تو روشن ضمیر ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ علیاس نے سلام بولا اگر نہیں بولا ہے تو یہ میرے پاس جو آیا یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کو علیاس نے بولا تو نہیں کہ داتا صاحب کو میرا سلام بولنا یہ اتنا جھوٹ ہے اس میں یعنی کہ اگلا اس میں منتظر رہتا ہوگا کہ مجھے دعا سے شاباش ملے گی کہ واہ تو نے میرا سلام پہنچا دیا اب میں کیا کروں کس کس کو سمجھاؤں اب جب میں یہ مدنی چینل پر یہ پہلی بار نہیں سمجھا رہا کئی بار سمجھا چکا ہوں گا لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح کے لوگ سن نہیں رہے ہوتے مجھے درگاں اوپے تو فیض کیسے ملے گا تو اس طرح بھی توبہ کرنا ہی تو میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا تھا تو مجھے تو بہت سارے لوگ سلام بولتے تھے سب کا نام تو یاد نہیں رہتا تھا بعضوں کا نام لے بھی لیتا تھا تو میں وہی جملہ کہ یا رسول اللہ جس جس نے سلام عرض کیا اس کا سلام قبول فرمالے یا جو جو سلام عرض کرنا چاہتے ہیں ان کا سلام قبول فرمالے جب آپا سفر مدینہ پر آپ کا جب سفر مدینہ شریف کا جب آپ کا سفر ہوتا تھا اب میں ایک تصور کر رہا ہوں کہ مطار پر ائرپورٹ پر اور پورے سفر میں جو آپ کو ہزاروں اسلام پر چھوڑنے کے لئے آتے تھے اب وہ ایک کلام پڑھا جاتا تھا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا اب جنہوں نے یہ کہا آپ کو آپ آپ نے تو ہر ایک ہوا سنی نہیں لیکن کیا یہ آپ کہہ سکتے کہ جنہوں نے اس وقت مجھے کہا تھا میرا سلام کہنا تو ان سب کا سلام آپ پہنچائیں گے تو یہ ہو گیا کہ انہوں نے مجھے سلام پہنچانے کا کہا تھا اب اس میں بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو میرا سلام کہنا کلام پڑھتے ہیں پتہ نہیں ان کے محنہ پر بھی نظر ہوتی ہے بلکل بھیڑ چال ہوتے ہیں پڑھنے والے وہ سچکاتھوڑی پڑھتا ہے بس وہ رٹا وہ بولے جا رہا ہوتا ہے یا اس کو بھی نہیں سمجھاتی ہوگی کہ میں نے کہا ہے کہ آقا کو میرا سلام بولنا عرض کرنا یہ شاید نہیں سمجھاتی ہوگی سب کو میرا گمان ہے اللہ بہتر جانے الگرچہ ظاہری الفاظ یہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میرا سلام کہنا جس سے اب کسی کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہے اب اس کو پوچھا کے آپ کیسے ہیں تو اس نے الحمدللہ اب یہاں الحمدللہ ان معنوں میں کہا کہ میں ٹھیک ہوں تب تو یہ جھوٹ ہے یہاں الحمدللہ نہ کہے اگر اس نے اس میں یہ ترقیب کی کہ فوراں اس کی توجہ اس طرف گئی کہ میں مسلمان ہوں اور اب اس نے اس کے جواب میں یہ اس پر توجہ رکھا کہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ یہ کہا تو بچتے ورنہ یہ الحمدللہ چاہے الحمدللہ اعلیٰ کل حال کا معنی پر توجہ ہی نہیں ہے اور بس ہوئی مراد یہ اس کے میں ٹھیک ہوں تو اب اگر کوئی ٹھیک نہیں ہے جس کو یہ یہ واقعی ایسا مرض ہے کہ وہ ٹھیک ہے یہ اس پر صادق نہیں آتا ہاں چھوٹی معمولی بیماری ہے جس میں عام طور پر کیر نہیں کیا جاتا اور بندہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں اور بولتا ہے ٹھیک ہے تب تو چلے یا بیمار تھا اور اب تھوڑی سی بیماری کمزوری وغیرہ رہ گئی ہے لیکن یہ کہ اورفن اس کو کہیں گے کہہ رہی ہے ٹھیک ہو گیا ہے اس کو ڈسچارج بھی مل گیا ہے ہسپیٹل سے گھر آ گیا ہے اور واقعی اب تو کھانا پینا بھی شروع ہو گیا ہے اگر یہ اس صورت میں کہ تھوڑی سی بیماری رہ گئی ہے اور اس کے موہ سے نکل گیا کہ میں ٹھیک ہوں تو ایسے موقع پر یہ کہ ہوتا ہے کہ آیا رہی ٹھیک ہو گیا ہے صحیح ہو گیا ہے تو یہ چلے باقی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مر رہے ہوتے نا وہ بھی الحمدللہ بھی کم ہی کہتے بہت ٹھیک ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے آہ موج لگی ہوئی ہے یہ بھی ٹھیک ہوں کے معنی میں صحیح ہوں میں یعنی چھوٹے بچے بھی اگر آپ پوچھیں گے نا تو وہ بھی اپنی ٹتلی زبان میں ٹھیک ہوں یہ بولیں گے یعنی ان کو یہ سکھا جا رہا ہے کہ یہ بچہ بھی اس کو کیا پتہ بجھا رہا ٹھیک ہوں کا کیا معنی ہے تو وہ سکھاتے ہی ہیں ٹھیک ہوں تو اس لئے وہ ان کو الحمدللہ سکھا جائے مدنی منیوں کو مدنی منیوں کو اور بڑوں کو بھی معنی پر توجہ رکھ کر الحمدللہ کہ ایک معنی یہ ہے کہ تمام خوبیاں خوبی معنی تعریف تمام خوبیاں تمام تعریف اللہ کے لئے اور حمد کے ایک معنی یہ شکر کے معنی میں بھی بولا جا سکتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے یہ بھی مفہوم اس کا بن جائے گا تو یوں الحمدللہ اس معنی میں کہے الحمدللہ علا کل حال یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ہے تو اگر کوئی مندہ واقعی سخت بھی مار ہے اور معنی پر توجہ ہے اور یہ زہن ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں اور حال میں اور اب یہ کہہ رہا ہے الحمدللہ علا کل حال تب بھی جواب درست ہے اگر ٹھیک ہوں کے معنی میں لے رہا ہے الحمدللہ علا کل حال کو اور اس کو پتا ہے کہ میں ٹھیک کہا ہوں بیمار ہوں تو یہ الحمدللہ علا کل حال نہ کہے ملکہ معنی پر نظر رکھ کر نیت کے ساتھ کہے تو ہے بہت دشوار اس میں تو بار بار اس کو ذہن بنانا پڑے گا اور اس کو سیریس لینا پڑے گا پرنہ یہ دن میں پتا نہیں اس طرح کے تو کتنے جھوٹ ہوتے رہتے ہوں گے اور جھوٹ بلوانا دوسروں کو اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے ہمارا کھانا پسند آیا اب یہ پوچھنے والا اگرچہ گناہ گار نہیں ہے لیکن دوسرے کو امتیان میں ڈالا اس نے سامنے والا کیسے کہے گا کہ تمہارا کھانا پسند نہیں آیا اس کے گھر دعوت تھی آپ کی کہے تھے اب مروفت میں جھوٹ بولنا پڑے گا کہ کھانا پسند آیا حالانکہ موہ بہت جل رہا تھا یا نمک ڈالنا ہی بھول گئے تھے یا ٹیسٹی نہیں تھا بہت وقت نہیں ان کا کھانا نہیں تھا نفس کو لذت نہیں آئی اب یہ اس کو تو سنبھل کر بولنا ہے بولے کیا اس ٹیم پر اب اس ٹیم پر ایسے موقع پر جب وہ ہوا ہوں میں نا اس کو بس یہ کہ ڈائریکٹ اگر بولتے ہیں نا کہ یہ کھانا صحیح نہیں لگا آپ کا مجھے مزا نہیں آیا تو تو یہ بہت برا مانے گا اب اس کو اس سے بھی بچانا ہے کہ یہ برا نہ مانے اب یہ پوچھ رہے گا ہے آپ کو ہمارا کھانا کیسا لگا اس میں تو یہی سمجھ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی پیشکش قبول فرمایا ماشاءاللہ اتنا خرچہ گیا اتنی نعمتیں آپ نے کھلا دی اللہ آپ کو دانے دانے کے بدلے جنت کی اعلیٰ نعمتیں کھلائیں میرے خالے آمین ماشاءاللہ سبحان اللہ میں یہ بول جائے گا شاید پوچھنا یہ ایک سمجھ میں آتا ہے میں اتنا بھی بولنا سب کو آئے یہ ضروری دیئے اب میرے ایسا ہو نا جنہیں کہ جیسے کہ آپ میرے اپنے سائے ہو آئے اور یہ پوچھیں تو شاید بول بھی دیں جو بھی حقیقت ہے وہ کہ آپ مت پوچھو چاہے میرا مو جل رہا ہوتا ہے جو میں بولوں کہ بہت پسند آیا میں بول سکتا ہوں آپ بولیں گے لڑائے ہو جائے گی میں بھی درتا ہوں میں بھی سب کو نہیں بول سکتا میں سیادہ دعا گھر میں بنوں گا ہمارے گھر میں یہ اس طرح کا ماحول ہے کہ اب وال تو یہ پوچھتے نہیں ہیں کبھی پوچھ بیٹھے اور میں چپ رہوں نہ تو سمجھ جاتے مو سے نہیں بولتا کھانے کوئی ایم بھی نہیں لگانا ہے یہ بھی سنت نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ کھانا اچھا نہیں بنا نمک مرچ تیز ہو گیا ہے ہاں اگر اسلاح کی گھر سے گھر میں بولتا ہے یا کہیں بولتا ہے کہ ہر وہ نمک زیادہ پڑ گیا تھا یا نمک بھول گئے تھے آپ تاکہ وہ اب اپنا بچا ہوا کھائیں گے تو نمک پہلے سے ہی ڈال لیں یا مرچ زیادہ آتی تو آئندہ کے لئے جتنی ڈالی تھی اسے آدھی آدھی ڈالنا تو یہاں ضرورت ہے ہمارے ضرورت نہیں ہوتی یہ تفسریں ہوتے رہتے ہیں کہ ہوتل میں کھائیں گے ادھر کھائیں گے یا ادھر کا کھانا رف ہوتا ہے اور ادھر چلتے ہیں مطلب کھایا تو بولا فس گئے یا رہا کر یا یہ کوئی کھانا ہے جانور بھی نہیں کھائے گا یا یہ ہوتل والا تو لوٹتا ہے پتہ نہیں کیا کیا غیبتیں تعمتیں بدگومانیاں حالانکہ جو کھانا ہم کو واقعی پسند نہیں آرہا ہم سچے اس میں لیکن عیب لگانے کی تو کتا ہی کر رہے ہیں غیبت کی الگ مسئبت کی لوٹتا ہے یا غیبت ہے یا تعمت ہے بارہ لیے ایک بری بات ہے لوٹتا ہے کہ نہ اس کو دل تو دکھے گا تو یہی کھانا جو ہم کو نہیں پسند آرہا غیبت ممکن ہے دوسرے کو پسند آرہا ہو جب ہی تو یہ لے کر بیٹا آٹل تو بک رہی ہیں بکری ہو رہی ہے اب ہمارا موہ کڑوا ہے اور ہم کو وہ نہیں مٹھا لگ رہا اس کے لئے سب کو دھوڑی ایسا ہے کہ اس کے یہ مٹھا سک نہیں آرہی اس میں ہم اپنے موہ کا علاج کریں ہرے کا ٹیسٹ چینج ہوتا ہے بابا بابا اس میں ایک اور سوال تھوڑا سا اگر آپ بور فرما لیں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کو ہمارا کھانا کیسا لگا اب اگر کوئی یوں گھوم کر آتا ہے کہ آج بریانی صحیح بنی نہیں ہے نا تھوڑا دکھ گھوم کر آئے گا آج وہ بریانی صحیح بنی نہیں ہے نا میزبان گھوم کر آئے گا آج بریانی صحیح نہیں بنی اب اپنے کھا رہے ہیں اب وہ اگلا پوچھتا ہے میں بولوں کہ نہیں یار صحیح بنی اب کیا بولوں کہ یار واقعی آپ نے جہاں چلیا ہے کیا بولوں یار آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ بریانی صحیح نہیں بنی ہے یہ ایک ایسا ایسی پسامڑی باتوں کا دھو جاوے تو آج بھی کیا کرے اب آدمی آئے گی نہ ہاں بولے تو پھسے نہ بولے تو پھسے مگر یہاں ہاں ہی بولے گا نفسیاتی طور پر خوف کے مارے نہیں نہیں بہت اچھی ہے میں نے تو ایسی ڈٹ کے کھائی ہے کہ چورن کی جگہ بھی نہیں چھوڑی میں نے یار زیادہ کھا گیا میں ایسی نہیں بنا کرو اچھی اب اس کا پگار ملیا اب اس کے کپڑے یا اتنا پھولے اتریں گے نہیں مبالغہ یہ چاہتا یہی تھا کہ ہم اس کے کھانے کی تعریف کریں یہ برد عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے اب یہ جیسے آپ نے پکڑا اب ایک نیچر تھوڑے سا اس پر اگر آپ دیکھیں کہ کسی اسلامی بہن نے عورت نے گھر میں دو گھنٹے تین گھنٹے محنت کر کے پکایا ہے اب آپ کے سامنے رکھا ہے اب ہوتا ہے نا کہ کچھ تو بولو یار کچھ تو بولو تو کیا کرے سے موقع پر بولے وہ جو سچا ہو اور اس کا بھی دل نہ دکھے ناچ پوچھے تو اللہ ان کو توفیق دے گئی ہے اس ٹیم پر کفلے مدینہ لگائیں اب پوچھنا ترک کریں پوچھتے ہیں کومنٹس تاثرات تو یہ مطلب وہ ایک جگہ چھٹکلا ہوا تھا سمجھے تو جب یہ مجھ سے کومنٹس لیے گئے کہ میں کچھ بولوں تو میں نے وہ ہکایت شروع کی سمجھے ایک دیہاتی یہ مسلمی شریف کی ہکایت ہے ایک دیہاتی اپنے گاؤں سے اس نے پانی لیا اور وہ اپنے سر پہ لات کر بڑی مشقت سے سفر کرتا اور شہر میں آیا اور بادشاہ کو اس نے نظرانہ پیش کیا کہ میں بہت دور سے گاؤں سے آپ کے لئے پانی لائے ہوں اب گاؤں کا پانی تھا گدلہ جیسا بھی تھا بادشاہ نے اس کو بسر و چشم قبول کیا اور اپنے محل میں تھہرایا بیچار ہے اتنی دور سے بڑی محبت میں آیا اس کو بولوں گا کہ یار اس سے تو ہمارے کٹر کا پانی اچھا ہوتا ہے اس کا دل ٹوٹ جائے گا دائے رہے تو بادشاہ نے اپنے مطلب اس کو محل میں تھہرایا اور خادم کو حکم دیا کہ اس کو پانی چشمیں نہریں اور دکھاؤ اس نے یہ دکھا ہے چشمیں اُبل رہے ہیں میٹھا میٹھا تھنڈا تھنڈا پانی اس کو پھلایا گیا سب اس نے دیکھا تو یہ سمجھ گیا کہ میں جس کو بہت بڑی نعمت سمجھتا تھا وہ اتنی جس سے محنت کی ہے بادشاہ سمجھا رہا ہے کہ کائی کو دویاری اٹھا لائے اور دکھا کھایا اس سے اچھا پانی ہمارے پاس ہے تو بادشاہ نے اس لینگویج میں اس کو سمجھا میں نے اپنے انداز میں کچھ کمی بیشی کر کے آپ کو یہ کائیت بہت پہلے پڑی سنی تھی تو ارس کی خیر میں نے وہ شروع کی اب وہ سارے ہیں کہ ہمارے لوگ تو سمجھدار ہوتے ہیں بس وہ سمجھ گئے فوراں کہ ہم سمجھ گئے اس کا مطلب سب کو کہنا اچھا نہیں لگا ہے تو یہ بھی ہوتا ہے تو بہرحال یہ کہ پوچھنا نہیں چاہیے پوچھنے میں اگلے کو امتیان ڈالنا ہے اب ایک جگہ میں گیا کسی ملک میں دعوت پر اب یہ کہ غیر متوقع یہ سوال کیا میزمان نے ہمارا گھر تلاش کرنے میں آپ کو دیر تو نہیں ہمارا گھر تلاش کرنے میں آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی آرے یار اب ظاہر ہے کہ ایک انجان اگر کبھی گئے نہیں تو آدمی پوچھ پوچھ کر دس گلیاں پھر کے پہنچتا ہے لیکن شاید کوئی تھا ہمارے ساتھ جو اس کو ساتھی لے گیا تھا شاید یعنی کہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی تو اس کا جواب تو جب تکلیف نہیں ہوئی تو تکلیف نہیں ہوئی یا پتہ نہیں تو یہ بس یہ بھی معلوم آتی ہے میرے کہ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کو ہمارا گھر دونے میں تکلیف تو نہیں ہوئی خواب ماں خواب بس بولنے کی خاطر بولتے آپ یعنی کہ دو آدمی بات کر رہے ہوتے ہیں تیسرا آ کر سلام کرے گا پھر کہے گا کہ میں آپ کی باتوں میں مخل تو نہیں ہوا یعنی میں آپ کی باتوں میں رکاوٹ نہیں ہوا ارے بے وقوفوں کے سردار تیرا آنا رکاوٹ نہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا کہ یہ بیچارے باتیں کر رہے تھے تیرے آنے سے بات ہی بند ہو گئی ساری موزو ہی چینج ہوگی اور اب پوچھ رہا ہے کہ میں مخل تو نہیں ہوا اچھا خواہ تھا مخل ہوا لیکن وہ دو ہنس کر یہی کہیں گے نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہ بیچارے بولیں گے جھوٹ اور سوال اس کا بالکل پاگلوں والا ہے جب مخل ہوا ہے انڈرشٹوڑے مخل ہوا ہے لیکن وہ بیچارے جھوٹ بول رہے کہ نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے آنے سے تو ہماری رونک ہو گئی تو دل میں ہوگا کہ کارٹو بک پڑے آپ اب کیا کرے اچھا خاصہ ہمارا ایک موضوع چل رہا تھا اور آپ آگئے بیچ میں اخلاق کی طور پر کیا کرے میں اس میں ایک اور آپ سے یہ ہے اس سے مرائیل ہے ایسی باتیں جب وہ نا تو بندہ یوں سوچے کہ وہ خلوت بھلی تنہائی بھلی کہ معاشرے میں نکلتے ہیں تو ایسے ایسی آفات ہیں اس کی کہ بس کیسے نگاہ بچائے کیسے زبان بچائے کیسے ہاتھ پیروں کی حفاظت کرے کہ واقعی انہیں کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے خاندان میں کہیں بھی جاؤ رشتہ داروں میں جاؤ تو اس ایسا نازوک دور ہے کہ اپنے آپ کو بچا کر نکل آنا واپس جیسے گئے تھے ہم ویسے پلٹ کر آ جائیں یہ مشکل ہے اور ہم جیسے کہ سفر کر کے اپنے گھر آئیں اور کوئی پوچھے اپنے کو آپ کا سفر خیریت سے گزرا اب کتنی بار نگاہیں ٹکرائیں تھی کتنی بار مطلب ہے جب ہواہ جاند ہے بھون بھون کیا تھا تو سر میں جھٹکے آئے تھے کیا کیا ہوا تھا اب اس کو بولو یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا سفر خیریت سے گزرا اور یہ بھی کہے گا ہاں ہاں بخیریت میں آگیا ہوں یہ عام ہے حالانکہ بخیریت نہیں آیا ہوتا بعض وقت بڑی مسئلہ ہوتا ہے کسٹم والے الگ تنگ کرتے ہیں وہ پورا بیک کلٹی کر دیتے ہیں اب ملتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے ہم کو تو پریشان گیا ٹینشن میں ڈالا یہ کرتے ہیں سوالات کرتے ہیں ترہ ترہ گئے گیرتے ہیں آج کل کسٹم میں یہ چیزیں بڑی بھی کہ ارے ترریشن تو نہیں ہے کہیں کوئی بھگوڑا تو نہیں ہے کوئی لوٹے رہا تو نہیں ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں سوالات کرتے ہیں کیا کرے آدمی اچھا پھر کہاں جا رہے ہیں کتنے دن کے لئے جا رہے ہیں یہ عوام سوال کرتی ہے یا وہاں کے جو جاننے والے چھوٹے موٹے عملے والے یہ میرے ساتھ بستہ ہوتا ہے کہاں جا رہے ہیں یہ نے کہا جا رہے ہیں ہوائی جاز میں اب ان کو دو جواب کہاں جا رہے ہیں کتنے دن رکھیں گے وہاں تیرے کوئی سے غرص کیا ہے آپ ساتھ چلنا ہے میرے اور کتنے دن رکھو گے اچھا وہاں کیا کوئی اجتماع ہے آپ کا آپ آئیں گے اجتماع ہے تو اس طرح مدھا نہیں کیا کیا ہو جب وہاں اترو تو وہاں بھی پوچھیں گے کہاں ٹھے رہے ہیں اپنا نمبر دے دو اپنا نمبر آپ سے دوڑی تفصیلی بات کرنی ہے اسی آزمائش میں ڈالتے ہیں میں تو نہ پھول دیتا ہوں میرے پاس فون نمبر یعنی مجھے دنیا کا کوئی بھی فون نمبر یاد نہیں ہے نہ میری ذاتی ملک میں کوئی فون ہے میری میرے پاس اب وہ سوتی پیغامات اور دینے ہوتے تازیتی پیغامات وغیرہ ایک ہے وہ واتس ایپ نمبر ملانا نہیں آتا فون کرنا نہیں آتا فون ریسیو کرنا بھی اس میں مجھے نہیں آتا وہ ہے میرے پاس اب اس میں بولنا آتا ہے اور سننا آتا ہے تو دو چار فنکشن اس کے مجھے آتے ہیں فون کرنا نہیں آتا اور قصدن میں سیکھتا نہیں قصدن میں نمبر یاد نہیں کرتا اب جب یہ دو چار مسئلے یاد کر لیے میں نے تو دو چار نمبر بھی یاد کر سکتا ہوں اتنا بھی ہفزہ ڈیمیج نہیں ہے لیکن قصدن نہیں کرتا یار میں نمبر یاد ہوگا تو دینا پڑے گا تو میں بول دیتا ہوں مجھے تو کوئی بھی نمبر یاد نہیں مگر یہاں یہ کہ اگلا بدگوما نہیں کر سکتا ہے کہ یار یہاں تو بچے بچے کے ہاتھ میں فون ہے بچے بچے فون ملا رہے اور یہ مولانا ہو کر جھوڑ بولتا ہے بولتا میرے کو نمبر یاد نہیں ہے علاقے میں سو فیصد ہی سچ ہوتا ہوں لیکن یہ یہاں بدگوما نہیں وہ کرتے ہیں اس کا میٹر ہے کہ میں دوسرے ملک میں وہ میرے جاننے والے بوت ہوتے ہیں تو یہ میں گیدرنگ نہیں کر سکتا ان کے نظر میں آ جاؤں گا پھر حفاظتی امور کے بھی مسائل ہوتے ہیں میرے کہیں بھی جاؤ دنیا میں تو دعوت اسلام اتنی ترقی پر ہے اللہ کی رحمت سے کہ جاننے والے مدنی چینل کی برکت سے ملتے رہتے ہیں تو وہ ترہ ترہ کے سوالات کرتے ہیں تو اب یہ کہ آپ بولے گے خیریت سے آگئے ہو تو میں ان آفاظ سے گزر کر ان کانٹے دار جھاڑیوں سے گزر کر بڑی مشکل سے اپنے گھر میں داخل ہو کر سکون کا سانس لیا اور آپ پوچھتے ہو کہ سفر خیریت سے گجرا جواب کیا دوں تو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہوگا آپ ٹرین میں بیس پچیس گھنٹے کا سفر کر کے آئے آپ ٹرین سے اترے بیک کو گسیڑتے ہوئے آپ کسی نے پوچھا کہ سفر دو خیریت سے گجرا تو آپ بول شاید یہ آپ اگر فری ہو تو بول لیں کہ یار درہ یہ بیگ آپ اٹھا لیں تو تھوڑا بہت خیریت کا کونہ مجھے نصیب ہو جائے گا کہ میں تکا ہوا اٹھائے نہیں جا رہا مجھ سے تو بہرحالے کہ اس طرح کے سوالات نہ کیا جائے کہ اگلا یہ ہاپتے کامتے بھی بول رہے ہو کہ بلکل خیریت سے سفر گجرا یہ یہ تو میں بھی کہ کوئی میجر کرنل جنرل تکا رہی ہے تو میں بھی ڈر ہوں گا کہ ارسپوکے سے جواب دوں یہ ایک بلکل سادہ بندہ ہے اتنا جانتا بھی نہیں ہے میرے کو یوں بھی ملتے ہیں آپ کو کہیں دیکھا ہے اب تی وی پہتے ہیں نا اب ایسا بندہ اگر مجھے سوال کرے اب میں اس کو کیسے مطلب لیکن میں تو بارال اپنی پوری کوشش ہوتی کہ میں جھوٹ نہ بھولو الحمدللہ وہ ترکیب بنا لیتا ہوں کسی طرح بھی صلو علیہ اللہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ ایک مسئلہ کا اور حل دیتا آپ اتنے تو آپ نے مسائل سامنے رکھ دیئے اب کوئی کسی کیسے چھٹکار حاصل کر رہا میں جیسے کہ مساء کے طور پر ان کو لے کر بیٹھا ہوں کسی کو بھی لے کر مکتب میں حاضر ہوں یا کہیں اور میں لے کر بیٹھا ہوا ہوں اس میں ایک شخص آ کر یا کوئی اسلام بھائی آ کر کہتا ہے کیا حالے ہیں میں آ جاؤ اگر آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو تو یا میں میں آ سکتا ہوں کوئی سا پرابلم نہ ہو تو یوں کر اب میں کیسے بولوں کہ نہیں آپ نہیں آ سکتے اور ایسا بعضوں کا دوتا ہے کہ نہیں آتی منع کر سکتا تو ایسے میں تیسرے شخص کو کہ جہاں دو شخص بات کر رہے ہیں کیا کرنا چاہیے اجازت دینی چاہیے یا اگر اس کو انتظار کرنا چاہیے کہ میرا چہرہ تو دیکھ لیا ہے ہو سکتا ہے مجھے کہہ دے کہ آ جاؤ ونہ نہیں ہونا کیا چاہیے یہ عزمائش ہاتھی ہے انتظار سمجھ میں آتا ہے لیکن انتظار بھی کروائیں گے تو وہ سکتا ناراض ہو جائے تو جیسا حتمی انزل الناسہ منازل ہوں لوگوں سے ان کے منازل کے مطابق سلوک کرو اب یہ کہ دونوں باتیں اس وقت موقف کر کے اس کو ویلکم کریں سمجھ میں یہ آتا ہے اس سے اس کی دل جوئی ہوگی انتظار کرائیں گے تو اس کو پریشانی ہوگی اب یہ پوچھتے ہیں ابھی کیا کر رہے ہو اب آپ کیا جواب دوں گے میں تو چلو بول دوں گا کہ سانس لے رہا ہوں یہ ورک تو میرا رکتا نہیں ہے نا فنکشن ایک جاری ہوتا ہے سانس لے رہا ہوں لیکن آپ کیا بولوگے آپ تو نہیں بول سکتے ہیں آپ بول کے دکھاؤ کسی کو سانس مند ہو جائے گی تو اس کے سانس اکڑ جائے گی کہ کیا جواب دیا ہے تو یہ سوال کرنا نہیں چاہے گھر میں کوئی ہے کیا کر رہے ہو کیا ہو رہا ہے اب کچھ بھی کر رہا ہو بھی چاہ رہا ہے اس تن جاکہ نے بجانے کی تیاری کر رہا ہے تو نہیں بولے گا اب اندر جا رہا ہوں بھی میں اگر فون یا اندر اٹین کر رہا ہے اندر فون لے کر بھی جاتے ہیں اندر اپنی سنائے کے سیلفیاں بھی بنا بنانے والوں کے بھی وجود دنیا میں ہیں یہ تو پھرے سے نپھٹ بے آیا ہوتے ہوں گے جو اس طرح کی سیلفیاں اندر جا کر بناتے ہوں گے وہ تو بول بھی دیں گے کہ کیا کر رہا ہوں کوئی بھروزہ نہیں ان کا اللہ ایسوں کو بھی اقل سلیم دے کہ کم اس نے بھی آ رہی ہے یہ فون اور یہ اخبار اور یہ تو بھار رکوئر اخبار اندر پڑھنا تو بہت پرانا سنا ہوا ہے اندر بیٹھے جب دا اخبار نہیں پڑھتے فراغت نہیں ہوتی یہ بھی سنائے اللہ بہتر یانے باپا یہ تو یہ کہ جو کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں بات کر رہے ہیں تو یہ کیا ریپلائی دیں آنے والے کو آنے والے کو کیا احتیاط کرنے جب پتہ ہے کہ اندر دو بات کر رہے ہیں تو تھوڑا خود ہی بار انتظار کر لے دیکھ لیا انہوں نے وہ خود ہی آپ کو بلالے ہیں قریب مدینہ مدینہ آنے والا ہیوں کیا کرے اور جب آ گیا تو ان کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے کہ ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ بزن ہو جائے ناراض ہو جائے جا کر گیبتوں میں پڑے کہ بھائے بڑے مغرور ہو گئے میں ملنے ہی آتا نگرانے شورا سے تو ایک اس طرح بھائی سے امامے والے سے بات میں لگے ہوئے تھے میری طرف دیکھا ہی نہیں تو وہاں پہ چلایا کون جاتا ہے دعوت اسلامی میں تو اس لیے میرے کو لفٹ نہیں تھی کہ میرے سر پر امامہ نہیں تھا یا میرے چہرے پر داڑی نہیں تھی تو بھائی یہ تو مولاناؤں کی تیری گئے اپنے مولاناؤں بن نہیں سکتے اور یہ اپنے کوئی غاس نہیں ڈالتے کون جاتا ہے تو شیطان مطلب وسوسے ڈال سکتا ہے اس نے ہمارا منصب جو ہے نا کہ کوئی ہم لاک مصروف ہو کوئی آئے تو اس کو لفٹ دینی چاہیے محبت دینی چاہیے مسکرہ کر دیکھی لے تب بھی تھوڑا وہ ڈارس من جاتی ہے مسکرہ کر مجھے دیکھا ہے تو یہ ایک حصول ہے کسی کو قریب کرنے کا کہ جب کوئی بھی آئے لاکھ ہم کو اس سے کوفت ہوئی ہو پریشانی ہوئی ہو لیکن ہس کر مسکرہ کر اس کو ویلکم کیا جائے دل میں داخل ہونے کا ہے میں آپ کو گیٹ وے بتا رہا ہوں اس طرح اس کے دل میں داخل ہو سکتا ہے ہم مو پھلائیں گے نا یار کہاں گا یار میرے وہ جلدی میں تھا بولو کیا کام ہے وہ ایسا مطلب بزن ہوگا کہ وہ کبھی بھی آپ کی گلی میں نہیں گزرے گا بھلے اگر وہ آپ سے فری ہے نا تب بھی اس کے دل کو جھٹکا لگے گا تو فری ہو یا کوئی اس کا ریٹ ہو سب کو آپ کو ویلکم کرنا فون پر اس طرح ملا تو فون آ گیا تو فون پر بھی اگر آپ اس کی دل جوئی چاہتے ہیں تو جب اس کا فون آئے اگرچہ اس سے آپ بہر ہوتے ہیں لیکن سچی بات یہ اگر آپ کو دین کا کام کرنا ہے یا کسی کا دل جیتنا ہے دل جوئی کرنی ہے تو آپ کو اس وقت بھی ایسا اظہار کرنا ہے کہ جیسے اس کے فون آنے پر آپ خوش ہوئے ہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے لیکن ایسا اظہار کرنا ہے کہ آپ اس کے فون آنے سے تنگ نہیں آئے بیزار نہیں ہوئے یہ گر ہیں کہ جس سے ہم لوگوں کا دل جیت کر ان کو دین کے قریب کریں اگر کوئی دنیاوی کاروباری آدمی ہے وہ بھی یہ گر اپنا سکتا ہے فائدہ ہوگا دنیاوی طور پر دنیاوی لوگ تو کرتے ہی ہیں جب کوئی گہاک آئے گا اس کو کتنا یہ مان دیتے ہیں چائے پلاتے ہیں بوتل پلاتے ہیں بھلے وصول کر لیتے ہیں سارا لیکن یہ اس کو مان دیتے ہیں دنیاوی پیسوں کے لئے تو ہم نیکیوں کے لئے مان دیں اللہ کی رضا کے لئے مان دیں کہ عزت کرو تو عزت پاؤ گے ٹھکراؤ گے ٹھکرائے جاؤ گے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّهُ وَصَلُّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ عَلَيْهُ سَلَّمُ صَلُّهُ عَلَىٰ الْعَبِيبُ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال اسی موضوع سے متعلق آیا ہے کہ اس طرحاں کے جو جھوٹ میں مبتلا کرنے والے سوالات ہوتے ہیں جیسے گھر ڈھوننے میں پریشانی تو نہیں ہوئی سفر کیسا تھا وغیرہ کھانا کیسا تھا وغیرہ اس کا ایسا کیا جواب دیں جو جھوٹ بھی نہ ہو اور سامنے والے کا دل بھی نہ ٹوٹے سر کرنا کہ یہ غیر مسلم ہے اس کو غیر مسلم کہنا یہ بھی زیارت زیادتی ہے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّهُ صَلُّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلِهُ وَعَلِهُ سَلَّمُ صلو علیہ العبی صلو اللہ تعالی علیہ محمد یہ بہار شریعت پہلی جلد پیج نمبر تین سو پانچ مصطلح نمبر سولہ آنکھ کان ناف پستان وغیرہ میں دانا یا ناسور یا کوئی بیماری ہو ان وجو سے جو آنسو یا پانی ہے وزود توڑ دے گا وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَصَلُّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلِهُ وَعَلِهُ سَلَّمُ صلو علیہ العبیر صلو اللہ تعالی علیہ محمد یہ واہ یہ جزئیہ بھی میں نے جو حق کا جواب دیا ہے یہ جزئیہ شامل کرنا ہے انشاءاللہ وَرَقَانَ ہم جنا رہیار سے بات کریں ہم مدلی چینل بہت کونکتے دیشتے ہیں اور پہلے جناو بری چینل میں بہت کبھے ہوئے تھے جب کہ ہم نے مدلی چینل بکنا سروں کیا ہے میری امی جان نماز روزے کتابا مجھل کرتی تھی اب میری امی جان بہتانت وقت نماز کی حدا کرتی ہے اور ہم جان کے سورے روزے کی روزی ہے ہمارا مدلی مقصد ہے کہ ہمیں 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 آپ اور ساری دنیا کے لوگوں کی ساتھ نہیں پوچھت کرنی ہے انشاءاللہ وَرَقَانَ یہ تاثرہ دیئے ہیں کہ مدلی چینل کی بہتانی بہارے ہیں والدہ نے بھی ان کی پانچ وقت نماز شروع کر دیا اور وہ اپنے کچھ جذبات کا اظہار کر رہے تھے مرحبا مدتاری پاک حجمیر کا بھی نہ تلق ہم سے عرض کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کچھ دن پہلے مدنی مذاکرے میں باپا جان نے ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن کریم اور آزان ایسا عمل ہیں کہ جس میں کوئی بھی نیت شامل نہ ہو پھر بھی ثواب ملتا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ مطلقاً یہ بات کہنا کہ بغیر اچھی نیت کی کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا ایسا کہنا کیسا ہوں وہ حدیث پاک بخاری شریف کی اس میں ایک جز ہے اِنمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّات اعمال کا داروں مدہ نیتوں پر ہے تو پھر یہ کہ یہ تو بظاہر مطلقی ہے لیکن بعض صورتیں اس کی مستثنہ علماء نے کی ہے حدیثوں میں بھی اس کے تذکر ہیں جیسے کہ کسی نے درخت نگایا اس میں سے پرندوں نے کھایا جانوروں نے کھایا انسانوں نے کھایا تو یہ بھی صدقہ ہے حالانکہ نیت تو نہیں ہے اچھا آپ کے ہاں چوری ہو گئی خدا نخستہ اس کا بھی ثواب ملے گا حالانکہ آپ نے نیت تو نہیں کی دی دروازہ اس نیت سے کھلا بھی نہیں رکھا تھا کہ چوری آئے کوئی چوری کر جائے میں نیت کرتا ہوں کوئی چوری کر جائے تو میں ثواب کا حق دار بنوں گا بیمار ہو گئے بیماری پر بھی ثواب ہے بیمار ہونے کی بھی کوئی نیت نہیں کرتا تو بعض عامل ایسے ہیں جن میں نیت شرط نہیں نیت کے بغیر ثواب مل سکتا ہے تو اس طرح تلاوت اور ذکر پر بھی ایک قول موجود ہے اب یہ قول راجے ہے ہو سکتا ہے راجے نہ ہی ہو تو نیت کر لینا ہی اچھا ہے تو اس میں یہ قول آئینی کہشت ازان کے متعلق اللہ معینی کا قول ہے کہ ازان میں نیت کے بغیر بھی ثواب ملے گا اور تلاوت کا اس میں نہیں ہے تلاوت کا بھی ہے عموم ہے انہیں ذکر کا اب ذکر میں تلاوت بھی آگئے ازان بھی آگئی درود پاک بھی آگئے اور تلاوت کا تذکرہ بھی ہے کہ بغیر نیت کے اس کا ثواب مل جائے گا اللہ معینی یہ شعر بخاری ہیں بخاری شریف کی انہوں نے شرعہ فرمائی ہے بدر الدین عینی یہ تو اسے زبردست بزرگ تھے رحمت اللہ تعالی نے انہی کا قول ہے مجھے یاد پڑتا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ فضلات یہ بات کو جو ناپاک ہے اس کے دلائل سننے سے میرے کان بے رہے ہیں آلہ حضرت نے فرمایا کہ جب سے میں نے یہ ان کے بارے میں پڑھا ہے مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے اسے عاشق رسول دے اب وہ پورے جملے کی میں وضاحت نہیں کروں گا جن کو سمجھ نہ ہو سمجھ لیں نہیں سمجھا کوئی بات نہیں عشق رسول کی بات کیے انہوں نے عوام کو سمجھ بھی عوام کو سمجھانا مشکل ہے بڑے عاشق رسول تھے اللہ کے نیک بندے تھے زبردست عالیم تھے بخاری کے شرعہ لکھئے انہوں نے اللہ تعالیٰ اعلم مرسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد بابا کے بردہ ہمیں میرا ایک سوال ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب آدمی کا موت ہوتا ہے تو قبر میں اس کا آجاب ہوتا ہے لیکن جب فریون جو قبر بنے گیا ہے دنیا پڑا ہے اس کا آجاب کیسے ہوتا ہوگا یہاں رہنمائی کر کے بتائیے گا فیرون فیرون کو آزاب کیسے ہوتا ہوگا اچھا قبر دراصل ہر اس شخص کی وہ جگہ قبر ہے جہاں وہ مرنے کے بعد پڑا ہے یعنی کہ کسی کو دریندے نے شیر کھا گیا پیٹ میں چلا گیا اب شیر کا پیٹ اس کی قبر ہے اچھا جو سمندر کے سفر میں ہوتے ہیں وہاں کونسی قبر ہوتی ہے اس کا بھی ہے کہ جنازہ پڑھ کر کفن پہنا کر حصول دے کر جنازہ پڑھ کر اس کو وزنی چیز کے ساتھ اتار دیتے ہیں سمندر میں لاش کو اب یہ سمندر اس کی قبر ہے تو یہ کہ یہ جہاں بھی ہے سمجھو کہ مرنے کے بعد تو اب یہ اس کی قبر ہے قتل کر کے ویرانوں میں پھینک دیتے ہیں ہٹیوں کے ڈھانچے ملتے ہیں گھٹروں میں پھینک دیتے ہیں یہ جہاں پہنچ آئیے وہ ہی اس کی قبر ہے تو اب یہ کہاں یہ جو فیرون کی ممی بتا جاتا ہے اگر واقعی یہ وہی کافر فیرون ہے سجدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا اب یہ تو منصوب ہے کہ یہ وہ ہے خدا بہتر جانے اس پر کوئی ایمان لانا تو ضروری ہے نہیں ہم کو کہ یہ وہی فیرون ہے ہے منصوب ہے تو اگر یہ واقعی وہی فیرون ہے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ابھی قبر میں ہی ہے کہ اللہ کا وہ عذاب ہر نظر دیکھے یہ ضروری تو نہیں ہے تو یہ تو قبرستان میں ہم جاتے ہو رہی ہے عذاب اور چیخوں کی آوازیں آنے لگیں ہو سکتا ہے بوسوں کو عذاب ہو رہا ہو تو تو کوئی قبرستان جائے نہیں سکے گا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی بعضوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہر جن کو دیکھنا ہے جن کو دیکھنا ہے جن نظر آ جاو ہے یہ اللہ کا قرم ہے کہ جن نظر نہیں آتا خدا جا نہیں ہے کتنے جن ہوں گے اب یہ آپ کے براہرے ہیں بیٹا ہو جن اور آپ کو یہ پتا چلے گے نظر آ جاو ہے کیا خیال ہے آپ کا ڈر جائیں گے اب بھی ڈر جائیں گے اب بھی ڈر جائیں گے نام سن کے جو ڈر جاتے ہیں تو دیکھ کر کیا آل ہوگا ہمارا یہ اللہ کا قرم ہے کہ جن نظر نہیں آتے جن ہوتے جن کی آبادی ایک قول کے مطابق انسانوں کے مقابلے میں نو گناہ ہے آدمی ایک ہے تو جن نو ہے نائن تو کتنے ہوں گے اور یہاں تک ہے مسلمانوں کے گھروں میں جن ہوتے ہیں دسترخان پر آ کر کھانا بھی کھاتے ہیں ہے کچھ اب وہ یہ جس طرح کھاتے ہوں یہ بھی غیب ہے ہم کو نظر نہیں آتا جس طرح بھی کھاتے ہوں آپ نے اڈی رکھی چوس کے یہ اڈی کو چوسیں گے تو ان کو چربی اور گوشت کی لذت آئی گی جن کو بزار وہیں رکھی ہوتی ہے اڈی اٹھتی نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کوئی جن چوس رہا ہو اس کو در در نہ نہیں تو ہر جن ستاتا نہیں ہے ورنہ تو آدمی زندہ رہنا تو اوپر ہو جائے سارے جن ستانے والے بن جائے یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ جن انسان سے ڈرتا ہے ہاں ڈرتا ہے اللہ کا کرم ہی ہے ہم سے ڈرتا ہی ہے واقعی اگر کوئی آیت الکرسی پڑھے تو وہ جن جل بھی سکتا ہے مر بھی سکتا ہے بھاگنا بھی پڑھے گا اس کو اب اس کو چوٹیں آتی ہوں گی ماریں پڑھتی ہوں گی ہم کو نظر نہیں آتا جب آیت الکرسی پڑھی جائے اب ہم اس کو آیت الکرسی بولتے ہیں آئے تلکرسی آئے تلکرسی آئے تلکرسی یہ رونگ ہے آیت الکرسی یا اور تا پر پیش آیت الکرسی یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کا نام صحیح ہم کو آنا چاہیے مشہور آیت ہے سب سے بڑی آیت یہی ہے یا نہیں جواب دیجئے یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں ڈر رہی ہے پتہ نہیں ہوگا کونسی بڑی ہے کونسی چھوٹی ہے لیکن ڈر رہے ہیں ہاتھ اٹھانے میں لگتا ہے کہ سب نہیں اٹھا رہی ہوں دیکھ کر بھی بات سوچتے ہوگے کہ میں بھی نہیں اٹھاؤ بھلے تھوڑے سے جو ہیں ان کو توفہ مل جائے سچے ہوں تو بھی اٹھانا نہیں آتا بڑھ گئے ہاتھ اٹھانا تو اٹھانا ہاتھ اٹھانے کی جاست ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی توفہ دیا جائے اگر دیا جائے پھر یہ بولنا کہ ہم رہے گئے ہاتھ بڑھ رہے بہت ادریج بڑھ رہے توفہ نہیں ملے گا اب ہاتھ جس کو اٹھانا اٹھائے کچھ نیچے آیا اچھا تو پھر بڑی آیت کونسی ہے آپ بتائیں گے بڑی آیت کونسی ہے سوچ لیں سنانے پڑے گی چلو پہلا لفظ بول دیں کونسی بڑی آیت ہے عظمت میں ہر آیت بڑی ہے سورت البقرہ اب اس کو تو مدینی تربیت گاں پہ بھی نہیں بیچ سکتے ہیں پھیڈر دینا پڑے گا پھر دودھ پیلانا پڑے گا کھلانا پڑے گا سورت البقرہ بیٹے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے سب سے بڑی آیت کا سوال پوچھا ہے سوال کیا ہے یہ حفیظ ہوتے ہیں اور مدینی محول والے جانتے ہوتے ہیں یہ بتائیں گے چلا ہوئے آپ بتائیں مائک دیجئے ان دوں یہ بھی لگتا ہے حفیظ ہوں گے ماشاءاللہ باہدی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سورت البقرہ کی آیت نمبر یہ سب سے بڑی آیت ہے قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت یہ تو ابھی حصہ پڑھا اس کا آیت بڑی ہے آیت مشہور یہ ہے کہ آیت القرصی سب سے بڑی ہے سب سے بڑی آیت یہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلو ان کو میں کیا دوں یار خوشبو دیتا ہوں چلو کلم بھی لے لیجئے آپ بھی چاہیں تو کچھ دے سکتے ہیں مدنی فیس دے سکتے ہیں کہاں سے کرم فرمائے آپ نے اچھا آپ یہ حسن نکابی نا ماشاءاللہ تو آپ کو بھی اجازت ہے امامہ شریف مستقل کی نیت کا توفہ دے سکتے ہیں ہر مہینے تین دن مدنی کافلے میں سفر کا توفہ دے سکتے ہیں پورا فیدانہ مدنہ بنا کے دیں گے وہ تو آپ نے لے لیا ہوگا ممبرشپ کر لی ہوگی تو وہ تو کر لیا الحمدللہ مدنی کافلہ بھی ہو جانے ہر مہینے تین دن انشاءاللہ ماشاءاللہ صلو علیہ الحبیب ایک اسلام میں ایک ایج ہوتی ہے ایک شادی کی ہمارا جو سوسائیٹی ہے اس نے ایسا بنا دیا ہے ہم لوگوں کو کہ کہنا میں جب تک لڑکا اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تب تک وہ نہیں کر سکتا مہاشرے میں پھر اس چیز کی وجہ سے باقی کافی خرابیاں آ رہی ہیں تو کیا یہ چیز صحیح ہے پھر جب پیرنٹس ہم لوگ کو یا کسی کو بھی بولتے ہیں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو تو کیا یہ ان کی گلتی ہے یا ہماری گلتی ہے یعنی شادی کے لیے آج کل خرچہ بہت ہو جاتا ہے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ اس کے بعد اچھا اچھا اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ اور نہ نفت کا اتخلی وہ جملہ بولتے ہوں گے خرچہ پانی چلا سکے نہ دکان پہ جائیں دن کے دس جھگڑے کریں اور آپ بولیں کہ شادی بھی کرواؤ اور ماں باپ بیچارے آزمائش میں آئیں گے تو اس لئے آپ پیروں پر کھڑے ہو جائیں اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ جب وہ کوئی عذر نہ ہو جائز عذر شرعی عذر اور بچہ بالغ ہو جائے تو اس کو فوراں کف ملے جب جوڑ ملے تو شادی کروا دے تو آپ جلدی لئے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں ماں باپ کی فرمائش پوری کر دیں آپ چاہتے کہ ماں باپ آپ کی مانے آپ ماں باپ کی نہ مانے پیر پر نہ کھڑے ہوں یہ کیسے ہو گیا ماں باپ کے حق میں خلاف تو فیصلہ نہیں کروں گا جب تک کوئی شرعی مسئلہ نہ ہو واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب ایک اسلام میں ایک اے جو تھی میرا اصل سوال جو ہے امیر اہلہ سنت سے کہ جیسے ہم فرض بھی نماز بھی پڑھتے ہیں اور بھی سارے بہت سارے کام نیکیوں والے ہم کام کرتے ہیں مگر میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے اندر سے حقوق اللہ بعد کیوں ختم ہو گئے ہیں ہمارے اندر جو مجورٹی آپ لوگوں میں دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا اگر کوئی ساتھ والا مر بھی جاتا ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا سوال یہ کہ ایسے لوگوں کی خدمت کے لیے لوگوں کی بلائی کے لیے چاہے وہ ہماری اپنی ہو یا کوئی اور ہو یہ اس کو ہم اس طرح عملی جامعہ کیسے پہنایا جا سکتا ہے یا کیسے اس کو عمل ملایا جا سکتا ہے اس کام کو حقوق العباد تو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے بندوں کے حقوق تو ہم پر ترہ ترہ کے لازم ہیں یوں کہیے کہ حقوق العباد کا لحاظ ختم ہوتا جا رہا ہے بندوں کے اختلفیاں کی جا رہی ہیں تو یہ اپنے ہر فرد احسانی ہے جو حقوق العباد تلف کرتا ہو ضائع کرتا ہو مگر واقعی معاشرے میں ایسوں کی بھی کسرت ہیں تو دعوت سامی میں آ جائے ہیں مل کر نکی کی دعوت دیتے ہیں آپ کو کئی ایسے ملیں گے کہ دعوت سامی میں آگئے ہیں آئے اس سے پہلے ماں باپ سے ان کے جگڑے رہتے تھے وہ ماں باپ سے بتمیزیاں کرتے تھے آج یہ ماں باپ کے قدموں میں آپ کو نظر آئیں گے آپ تو یہ آپ آئیں مل جل کے اپنے حقوق العباد کا بھی احساس لوگوں کو دلائیں گے انشاءاللہ وہ دلائیں رہے ہیں مدنی چینل تو بارہا اس طرح کی اس طرح کے مدنی پھول دیتا ہے بندوں کے حقوق کے تعلق سے عام آدمی کا خیال لکھنے کے بارے میں تو ماں باپ کا خیال لکھنے تو کہ یہ حقوق العباد میں آ جائے گا چیہاں ماں باپ کا تو ظاہر ہے کہ وہ تو فرض ہے ماں باپ کی اطاعت تو ماں باپ کی خدمت کرے مگر ماں باپ کو تو بہت ستاتے ہیں بعض آپ کو ایسے سماجی رنوبہ بھی کہلانے والے ملیں گے جن کے ماں باپ اندرسیٹر نہیں ہوں گے تو بعض اوقات یہ ہے کہ آدمی اس لیے کرتا ہے اور لوگوں کی خدمت کے نام ہو چیک بھی وصول کرے گا تو الٹے ہاتھ سے چیک لے گا سیدھا ہاتھ ملائے گا اور کیمرے کی طرف رکھ ہوگا what is this کیا ہے اخباروں میں اس طرح کی فٹو شاید بہت سو نے دیکھی ہوگی حالانکہ الٹے ہاتھ سے دینا لینا یہ سننا تو نہیں ہے منائی ہے تو ہاتھ ملائے گا سیدھے ہاتھ سے نگاہیں گے کیمرے پر آنکہ پھاڑ کے دیکھ رہا ہوگا فٹو آرہا اس کا اس طرح کا یہ تم بارہ میں نے تم بارہ دیکھا ایسا آپ لوگوں نے بھی شاید دیکھا ہو اللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا اب دس بچ کر انیس منٹ مدینہ میں اب کیا خیال ہے کہ تھوڑا میں ہے نا آج مغرب یہ مجھے ڈھر یہ لگتا کہ یہ پاپا خیرخواہی بھی ان کی آج لہومِ کفلِ مدینہ بھی شروع ہو چکا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ وہ سہری کریں گے نا روضہ رکھیں سہری نہیں روضہ رکھیں وہی سہری کرے گا کتنے روضہ رکھنے والے کل تو بہت ہاتھ اٹھے دیں آج تھوڑے رہے گا تو انشاءاللہ یہ جاری رہے گا سلسلہ ابھی امید نگران شورہ پہنچ رہے ہوں گے حجی رضا بھی ہاں تو امام والوں کے لئے بھی انشاءاللہ سبحاناللہ حجی رضا سبحاناللہ ماشاءاللہ سب بند والے چاہیں تو میں تو بھی ایک کا بند ہوں گا نا تو پھر ہو سکتا ہے دوسرے بھی اتار دار کے کھول کھول کرنا شروع ہو جائیں کہ ملاقات کا یہ طریقہ اچھا ہے قریب سے دیکھنے کا آزمائی شروع ہو سکتی ہے اور آپ لوگ ابھی پین بھی لیں گے تو باہر نکل کے اتار دیں گے ہر وقت توڑی پینیں گے داڑی بھی چھوٹی ہے اور کیسے ہوگا ہے پوری جس طرح ہم لوگ پہنتے ہیں سوتے وقت اتارتے ہیں وضوح کرنے کے لئے اتارتے ہیں بے شک پشاپ کرنے کے لئے جائیں تو اگر ادبان اس کو اتار دیں تو بھی صحیح ہے اتار دینا اچھا ہے روپی پھن کے جائیں ان دو کو بان دوں نہیں تو پھر اور اور کون کون مطالبہ کرے گا کہ مجھے بھی امامہ بان دو ان سے زیادہ تو پھر مطالبہ نہیں کریں گے انہیں تھوڑے سے ہیں جو مجھ سے بندوانا چاہتے ہیں ہے آپ کے پاس امامہ یہ دکھا رہے ہیں تو امامہ نہیں ہے نا نیا نہیں ہے ہاں نیا ہونا چاہتے ہیں یہ تیسرا نکلہ نیا دکھا ہے وہ تین ہیں یہ آپ کو آپ کی کامیابی کے شاید منتصر ہوں گے دعا چلو یہ تین جن کا نیا امامہ ہے تین کا یہ صرف نیا تین کے پاس ہے اس کو تمام ساہمیں تشویر رکھیں اب انشاءاللہ عزوجل آپ کے لئے خیر خواہی بھی ہوگی آج اس کے بعد نیا اگر ہے تو آ جائیے ان کے پاس بھی ہے سنبھال کے بیچارے بیٹھے تھے لگتا ہے مایوس ہو کر اور یہ دو جو تھے یہ ہمت والے نکلے آپ لوگ مدینہ ابھی آپ براہ راستے ہیں مدینی چینلل کے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں مٹھے انڈے اسلامی بھائیو اب انشاءاللہ امام کے مناظرے براہ راستے دکھائے جائیں گے امامہ باندھنے کے مناظر سن نلتے کی بہا رائی فیضہ مردینہ میرے 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 سن نلتے کی بہا رائی فیضہ ملنی دینا سُن سُن سَن جی با حالوں پا بُچِ شَسَسَ مَا سُن سُن جی با حالوں پا بُچِ شَسَسَ مَا فَرْشَسَسَ مَا آئی فَرْضَ مَدِينَ فَرْشَسَسَ مَا آئی فَرْضَ مَدِينَ اے خدا میرے آقا تارکو شاہ سے رکھیں اے خدا میرے آقا تارکو شاہ سے رکھیں ان کے سارے دھرانے ان کے سارے دھرانے ان کے سارے دھرانے تو آقا دے رکھیں اے خدا اے خدا اے خدا میرے آقا تارکو شاہ سے رکھیں اے خدا میرے آقا تارکو شاہ سے رکھیں آلیا تارکو شاہ سے رکھیں تُو جہاں چھین خدا اے خدا اے خدا تاریخو شاند رکھے دور کریں عافتوں سے بچا ان دعا عاد رکھے ہر خدم پر خدا ان کی حیمت ملا ہر خدم پر خدا ان کی حیمت ملا خاصی بسی بسے بچا دعا عاد رکھے نظر میں سے بچا ان کی حیمت ملا موسیقی